اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کو کہ ہم نے جب شروع کیا تھا تو ہم نے آج الحمدللہ کے فیل ماضی سے جب شروع کیا تھا فیل مدارے کیا اور اس کے بعد فیل عمر کیا تھا مزیدون فی ابواب کیے تھے اور سب سے آخری جو ہمارا ڈیسٹینیشن ہے وہ ہے غیر صحیح افعال غیر صحیح افعال جو ہے یہ بہت اہم اہمیت رکھتے ہیں اس پوری عربی گرامر میں کیونکہ اس کو سیکھنے کے لیے بہت جو ہے نا تھوڑی سی ہمیں اپنا جو ہے دماغ کو کھولنا پڑتا ہے اور یہ تھوڑا سی ٹرکی ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھے گا کہ انشاءاللہ آپ اس چیز کو بہت انجوائے کرنے والی ہیں اور یہ میرا فیورٹ ٹاپک ہے میں جب میں نے جب یہ عربی گرامر کورسٹارٹ بھی کیا تھا سکھانے کے لیے تو اس ٹائم سے مجھے انتظار تھا کہ میں غیر صحیح افعال سٹارٹ کب شروع کروں گے سکھانا اور یہ میری لیے ایک چیلنجنگ تھا جب میں سیکھ رہی تھی یہ بہت چیلنجنگ تھا کہ میں نے اس کو سیکھنا ہے اچھے طریقے سے اور انشاءاللہ اس کو سکھانا بھی ہے تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اس کو اچھے انداز میں آپ کو سمجھا سکوں سب سے پہلی سلائٹ میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ حرکت سے موافق حرف ٹھیک ہے کچھ حرکات ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ زبرزے پیش یعنی فتح دمہ کسرائیے جو ہماری حرکات ہیں ان سے موافق کچھ حروف ہے ان کو میں آپ کو آسانی کے لیے یہ کہہ سکتی ہوں کہ کچھ حرکات ہیں جن کی فرنشپ ہے کچھ حروف کے ساتھ یہ سمجھ لیں کہ تین طرح کی دوستیاں ہیں جو کہ تین طرح کی فرنشپ ہے جو کہ بہت امپورٹن ہے غیر صحیح افعال میں اس فرنشپ کو اگر آپ سمجھ گئی اور اس کو اپلائے کرنا شروع کر دیا تو آپ کا یہ سارا ٹوپک جو ہے غیر صحیح افعال کا یہ بہت کل آسان ہو جائے گا سب سے پہلے ہے فتح یعنی زبر زبر کی دوستی کس کے ساتھ ہے زبر کی دوستی ہے علیف کے ساتھ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ زبر کی دوستی علیف کے ساتھ ہے اور یہ اپنی دوستی یہ دونوں چاہے حرف ہے چاہے حرکت ہے یہ دونوں اپنی دوستی کو نبھاتے ہیں یہ نہیں کی صرف زبر کی دوستی ہے علیف کی بھی دوستی ہے زبر کے ساتھ یہ دونوں اپنی دوستی نباتے ہیں کس انداز میں زبر یہ چاہتا ہے کہ اس کے بعد والا حرف جو ہے وہ علیف ہو اور علیف اسی طرح وائز ورزہ کے علیف یہ چاہتا ہے کہ اس سے پچھلے والے حرف پر زبر ہو تو اپنی یہ دوستی کو آپ دیکھیں گا کس طرح نباتے ہیں انشاءاللہ آج ہم بہت آج بھی سیکھنے کو ملے گا اور انشاءاللہ یہ جو جو دوستی ہیں نا تین دوستی ہیں یہ آپ کو ملیں گے انشاءاللہ دوسری دوستی ہے دومہ کی یعنی پیش کی اس کی دوستی ہے جی واؤ کے ساتھ اور یہ بھی بکل اسی طرح چاہتا ہے کہ پیش چاہتا ہے کہ اس کے بعد والا حرف جو ہے وہ واؤ ہو اور واؤ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پچھلے حرف کے اوپر جو حرکت ہے وہ پیش ہو تیسری جو فرنشپ ہے وہ ہے کسرہ زیر کی دوستی ہے یا کے ساتھ زیر کی دوستی یا کے ساتھ ہے زیر یہ چاہتا ہے کہ اس کے بعد والا حرف جو ہے وہ یا آئے اور یا یہ چاہتا ہے کہ اسے پیشنے حرف کے اوپر زیر کی حرکت ہو یعنی کسرہ ہو تو یہ فرنشپ جو ہے یہ جو تین حرکات کی تین حروف کے ساتھ موافقت ہے یہ آپ نے جاد رکھنی ہے یہ آپ کو پورے لیکچرے پورے غیر صحیح افال جب تک ہم سیکھتے رہیں گی یہ آپ کو کام آئے گا اچھا اب ہے غیر صحیح افال ہوتے کیا ہیں سب سے پہلے پچھلی سلائٹ میں تو میں نے جو important چیز تھی کہ وہ کچھ دوستی تھی جو آپ نے سکھنی تھی ضروری تھی وہ وہ تو آپ نے سمجھ لیا اب یہ غیر صحیح افال کیسے پر چلے گا کہ کون سا غیر صحیح افال ہے تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے تین options لائی ہوں یہ تین جو تیر اس پہ تین طرح کی یہ وہ ہیں کہ تیر انداز ہیں اور ان پہ آپ نے تیر لگا رہے ہیں یہ نشانے پہ لگے تو آپ کا کام ٹھیک ہو جائے گا سب سے پہلا ہے کہ فیل کے جو root letters ہیں فیل کی جتنے بھی مادہ کے حروف ہیں ان میں سے کسی بھی حرف پر جب حمزہ آجائے ٹھیک ہے root letters آپ کو پتہ ہے فا آئین لام یہ standard root letters ہیں فا کلمہ پہ اگر حمزہ آجائے یا آئین کلمہ یا لام کلمہ ان میں کسی بھی حرف پہ اگر حمزہ آجائے گا تو وہ غیر صحیح افعال میں consider کیا جائے گا سمجھا جائے گا دوسری کیا category ہے دوسری category ہے کہ فیل کے root letters میں جو بھی مادہ کے حروف ہیں ان میں سے جو ہے کوئی بھی کسی جگہ پہ ایک حرف دو بر آجائے مطلب identical letters مطلب ایک جیسے جو حروف ہیں وہ دو بر آجائیں تو وہ بھی غیر صحیح افعال کی category میں آئیں گے تیسری جو last ہے جو بہت important ہے بہت زیادہ important ہے پہلے دو کی نسبت یا آخری دو جو ہے نا یہی تھوڑے سے جو پیچیدہ بھی ہیں اور یہی تھوڑے سے جو ہے نا مزے کی بھی ہے interesting ہے میں تو یہ کہوں گے کہ challenging ہے ان کو کرنے میں بہت مزا آئے گا انشاءاللہ اس میں کیا ہے کہ فیل کے جو مادہ کے حروف ہیں یعنی جو root letters ہیں ان پہ واؤ آجائے یا پھر یا آجائے تو وہ بھی غیر صحیح افعال کہلائیں گے اب ہم جو پہلا والا تھا کہ یہ فیل کے حروف میں جب کسی جگہ پہ حمزہ آجائے تو جیسے میں ساکتوں پر میں نے اب اس کی example دی ہے حمزہ خوضہ تو یہاں پہ دیکھیں حمزہ آ چکا ہے فا کلمہ کے اوپر تو اب ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ غیر صحیح افعال میں سے ہے ٹھیک ہے ایک اور example دیکھ لیتے ہیں سین حمزہ لام اب کیا ہے کہ حمزہ کس جگہ پر آیا ہے حمزہ فا کلمہ پر یعنی سیکنڈ روٹ لیٹر پر حمزہ ہے پہلے کیا تھا فرس روٹ لیٹر پر حمزہ دوسری بار اب یہ جو دوسری example ہے اس میں سیکنڈ روٹ لیٹر پر حمزہ آ رہا ہے تو یہ بھی غیر صحیح افعال میں سے ہوگا اب یہاں پہ کیا ہے کاراہ یہاں پہ حمزہ جو ہے وہ تھرڈ روٹ لیٹر یعنی کہ لام کلمہ کے اوپر آیا ہے تو حمزہ چاہے فا کلمہ پر ہو آئین کلمہ پر ہو یا لام کلمہ یعنی فرس سیکنڈ روٹ یا تھرڈ روٹ لیٹر کسی بھی حرف پر آئے گا تو وہ پھر غیر صحیح افعال میں ہوگا اس کو غیر صحیح فیل کہیں گے اب ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ جو دو جو کوئی ایک حرف دو بھر آ جائے ریپیٹ ہو جائے ٹھیک ہے ریپیٹ ہو جائے جو لاس وہ بھی غیر صحیح فیل ہوگا تو اس کی کچھ اگزمپلز دیتی ہوں جیسے شین قاف قاف یہاں پہ آسانی کے لیے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ دونوں حروف جو ایڈینٹیکل ایک جیسے آئیں گے جس کے اندر تبدیلی واقعہ ہوگی جو غیر صحیح فیل کہلائے گا وہ ہوگا جب آئین اور لام کلمہ پر یعنی کہ فارق کے اوپر نہیں وہ دونوں حروف ایک جیسے آئیں گے آئین اور لام پر آپ کو میں اور ایکزمپلز دکھاتی ہوں جیسے کہ ہا با با اور آئین دال دال ٹھیک تو آپ سب میں نوٹس کریں کہ فا کلمہ پر نہیں بلکہ آئین اور لام کلمہ پر جو بھی حرف آئے گا وہ دونوں ایک جیسا ہوگا اور وہ ریپیٹ مطلب ایک یار دو برائے گا تو یہ غیر صحیح فیل کہلائے گا اب آگے یالو پارٹ میں دیکھ لیتے ہیں جس میں ہے کہ واو یا پھر یا آجائے حروف مادہ میں سے کسی بھی جگہ پر ابھی جو میں نے آپ کو دونوں یہ ایکزمپلز دی ہیں پہلے میں ہے وجہ دہا دوسرا ہے یسا رہا تو یعنی کہ واو جو ہے واو یا پھر یا یہ دونوں فا کلمہ کے اوپر آئے ہیں نیکس پہ دیکھیں واو اور یا جو ہے یہ میٹل روٹ لیٹر یعنی سیکنڈ روٹ لیٹر یعنی کہ آئین کلمہ کے اوپر آئے ہیں ٹھیک ہے اب تھرڈ دیکھیں کہ واو اور یا یہ جو ہے لام کلمہ یعنی کہ تھرڈ روٹ لیٹر لاسٹ روٹ لیٹر جو ہے لام کلمہ اس کے اوپر آئے ہیں تو یہ بس سمبل سی کہانی ہے غیر صحیح افعال بہت مزا آنے والا ہے بہت ہی زیادہ مزا آئے گا انشاءاللہ آپ لوگ تھوڑا سی گبرائیں گی بھی پریشان بھی ہوں گی پر پریشان ہونا نہیں ہے میں نے ہونے بھی نہیں دینا اسے آپ لوگوں کو ہمیں سارے گھٹے سیکھ لیں گے آج ہی کی ٹوپک میں نو ہم آج جو ہیں صرف سیکھیں گے ریڈ پارٹ جہاں جہاں پہ حمزہ آئے گا آج کا ٹوپک ہمارا یہ ہے جہاں جہاں پہ حمزہ آئے گا وہ ہم نے سیکھنا ہے باقی کے لیے ہم الگ الگ لیکچس یا ہمارا کوئی پانچھے لیکچس پہ چلے گا غیر صحیح اوال ٹھیک ہے اچھا تو آج ہمارا یہ ٹوپک ہو گیا اس کو ہم مزید تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مزید اب اس میں اور میں آپ کو کیا سکھانا چاہتی ہوں ایسی چیز کہ فیل کے حروف مادہ میں کسی حرف پر جب حمزہ آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں اسے محموز کہتے ہیں یہ نام ہے اس کا محموز اگر تو آپ کو یاد ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے ویلن گوڈ اگر نہیں ہوتا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا فا کلمہ پہ ہو آئین یا لام پہ بس آپ نے کہہ دینا ہے کہ یہ غیر صحیح فین ہے تیسے اس کا نام کیا ہے وہ آپ کو یاد ہو جائے تو ٹھیک ہے نا یاد ہو ایسے اتنا مشکل نام نہیں ہے محموز مفعول کے بسند کے اوپر تو سب سے پہلا والا جو کیٹیگری ہے آخذہ اس کی ہم ڈیفینیشن بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جب حمزہ فا کلمہ پر آ جائے تو اسے محموز الفا کہتے ہیں یعنی محموز تو اس پورے کا نام ہے نا تو محموز الفا اس لیے کہیں گے کہ فا کلمہ کے اوپر حمزہ آیا ہے بکل اسی طرح جب اس کو محموز الفا کہا اور اسی طرح جب حمزہ جو ہے آئین کلمہ پر آ جائے تو اس کو محموز آئین کہیں گے اور جب حمزہ لام کلمہ پر آ جائے تو اس کو محموز اللام کہیں گے تو پھر وہی بات ہے کہ اگر تو یہ نام آپ کو یاد ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں یاد ہوتا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا بے شک یاد نہ ہو اس کی تنکشن نہیں لینی مین چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جو رولز اپلائے ہوں گے وہ آپ کو یاد کرنا ہوگا اور وہ بھی بہت آسان ہوگا انشاءاللہ تو میں آپ کو اس کی مزید کچھ ایگزمپلز دے دیتی ہوں جو محمود الفا ہے اس کی تین ایگزمپلز ایک تو اخذہ ہو گیا اکالہ اور آمانہ ٹھیک ہے یہ تینوں میں آپ دیکھیں کہ حمزہ جو ہے وہ فا کلیمہ پر ہے تین ایگزمپلز لی ہیں کیونکہ ان کا استعمال جو ہے وہ قرآن پاک میں زیادہ ہے آجھا آگے ہے جو بھی حمزہ جو ہے وہ لام کلیمہ آئین کلیمہ پر آجے تو اس کی مزید دو اور ایگزمپل دیکھ لیتے ہیں ایک ہے باعیسا اور ایک ہے جا آرہ تو ان کا استعمال تو خیر بہت کم ہے مین سا آلہ جو ہے اس کا استعمال زیادہ ہے آگے کرعا تو اس کی ایک اور ایگزمپل دیکھ لیتے ہیں خطاہ نبعا تو نبعا کا استعمال بھی یہ استعمال زیادہ یہ بھی استعمال میں کافی ہے زیادہ نہیں مطلب کافی ہے اس کا استعمال تو اس لیے اور یہاں پہ ایک بار میں بتاتی چلوں کہ جو ہم آج رولز سیکھیں گے یا جو بھی تبدیلیاں جو آپ سیکھیں گے انشاءاللہ زیادہ تر آپ کو محمود الفا کے اندر جو ہے نا تبدیلی نظر آئے گی باقی ان دو میں تبدیلی بہت کم ہوتی ہے نہ ہونے کے برابر تو اس لیے آپ نے ان کی بھی تنچن نہیں لینی تو آج ہمارا یہ حمزہ والا ٹاپک ہے اس کو کہتے ہیں محمود اب جو اس سلائٹ میں میں آپ کو سکھانے لگی ہوں اس میں میں آپ کو وہ فرق سکھانے لگی ہوں کہ حمزہ اور علف میں فرق کیا ہے کیونکہ یہ چیز بھی آج کے ٹاپک سے ایک بہت امپورٹنس رکھتی ہے بہت اہمیت رکھتی ہے کہ ان کا فرق آپ کو پتا ہونا چاہئے حمزہ جو ہے وہ دو طرح کا حمزہ ہوتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ شاید میں اکثر وقتن پر وقتن ٹاپک کے دوران میں کہتی تھی کہ مجھے موقع ملے کہ میں حمزہ اور علف کا فرق سمجھا سکتا ہوں تو آج الحمدللہ یہ میں تھوڑا شورٹ سمری کے طور پر میں آپ کو یہ فرق سمجھاؤں گی انشاءاللہ حمزہ اور علف کا پر حمزہ دو طرح کے ہیں حمزہ جو ہے حمزہ تلوصل بھی ہو سکتا ہے اور حمزہ تلقطہ بھی ہوتا ہے یعنی حمزہ تلوصل اور حمزہ تلقطہ یہ دو ڈیفرن چیزیں ہیں مختلف چیزیں ہیں اور علف جو ہے یہ مختلف چیزیں ہیں تو بیسیکلی تین چیزیں ہیں جو دکھنے میں ایک جیسی نظر آئیں گی خاص کر ہمارے جو انڈو پاک جو مصاف ہیں پاکستان انڈیا وغیرہ کے تو ان میں تو حمزہ اور علف کا کوئی فرق نہیں ہے ان میں تو جب ہم پران پاک پڑھتے ہیں تو وہ بکل ایک جیسی نظر آتا ہے ٹھیک تو لیکن یہ فرق پتا ہونا چاہیے ضروری ہے تاکہ ہم اس کو پہچان کر کے اس کے مطابق ہم ترجمہ کر سکیں اچھا حمزہ تلوصل جو ہے اس کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی اسے پڑھنے میں اسے کب لائے جاتے ہیں حمزہ تلوصل کو جب پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہو تو پھر پڑھنے میں آسانی دیے جانے کے لیے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت دی جاتی ہے زیر زبر پیش کوئی نہ کوئی ایکورڈنگ ٹو دا ہم جو ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت دیتے ہیں تاکہ ہم اس کو آسانی سے پڑھ سکے لیکن اس کے اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی ٹھیک حرکت دی جا سکتی ہے آرزی طور پر ٹیمپراری حرکت ٹھیک ہے حمزہ تل قطع اس کے برقس حمزہ تل قطع ہمیشہ متحرک ہوتا ہے متحرک کا مطلب ہوتا ہے حرکت والا ٹھیک ہے حرکت والا تو یہ اس کے اوپر لازمان جو ہے کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی اور وہ اس کے اپنی ہوگی زبر زیر پیش اس کے اپنی حرکت ہوگی علیف کی طرف آتے ہیں علیف پر کبھی بھی کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی نہ تو ہم آرزی طور پر دیتے ہیں نہ اس کے اپنی کوئی حرکت ہوتی ہے یعنی اس کے اپنی بھی کوئی حرکت نہیں ہوگی اور اس کو آرزی طور پر جیسا حمزہ تل وصل کو آرزی طور پر ہم کوئی حرکت دیتے ہیں نا پڑھنے کی آسانی کے لیے اس کو حرکت دی جاتی ہے اس میں تو علف میں تو وہ بھی حساب نہیں ہے یعنی کہ اس کے اوپر کبھی کوئی حرکت ہو ہی گی نہیں کبھی بھی نہیں ہوگی تو یہ ایک کیس کا ان تینوں کا یہ فرق یہ ہے اگلی اگلا ان تینوں میں فرق کیا ہے حمزت الوصل ہمیشہ لفظ کے شروع میں آتا ہے حمزت الوصل نہ تو درمیان میں آئے گا نہ ہی آخر میں آئے گا یہ صرف شروع میں آئے گا تو یہ ایک بہت بڑی پہچان ہوگی حمزت الوصلہ کا کیا قصہ ہے حمزت الوصلہ جو ہے لفظ کے شروع میں بھی آ سکتا ہے درمیان میں بھی آ سکتا ہے آخر میں بھی آ سکتا ہے یہ بادشاہ صاحب ہے یہ جو حمزت الوصلہ ہے نا یہ سیٹ صاحب ہے اس کے اوپر ہمیشہ آپ کو حرکت نظر آئے گی یہ کہیں پہ بھی آ سکتا ہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اچھا علف بیچارہ بیچارہ تو خیر نہیں ہے اس نے تو بڑی گیم چلانی ہے آپ سب کے ساتھ علف لفظ کے درمیان اور آخر میں آ سکتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ شروع میں نہیں آ سکتا اچھا حمزت الوصل اور علف کا فرق دیکھ لیں اب یہاں پہ آپ نوٹس کریں کہ حمزت الوصل شروع میں آتا ہے نہ تو درمیان میں اور نہ آخر میں اور علف کیا ہے یہ درمیان اور آخر میں آتا ہے لیکن شروع میں نہیں آتا تو یہ دونوں کا ایک بہت کلیر ایک ڈیفرنس ہے جس میں آپ علف کو اور حمزت الوصل کو پیچاننا آسانی سے کر لیں گی ایمان اگر وہ انڈو پاک والا موسخ بھی ہے تو آپ وہاں بھی بیچار لیں گی کہ یہ اس وقت حمزت الوصل ہے یا علف ہے کیونکہ شروع میں لکھا ہوا نظر آئے گا اگر تو وہ علف نہیں ہو سکتا وہ پھر حمزت الوصل ہوگا یا پھر حمزت الوصل قطع ہوگا کیونکہ حمزت الوصل قطع تو میں نکتا ہے نا بادشاہ صاحب ہے یہ تو کہیں بھی آ سکتے ہیں تو شروع میں بھی آ سکتا ہے درمیان میں بھی اور آ کر دیکھیں اچھا تیسرا فرق دیکھ لیتے ہیں حمزت الوصل کبھی بھی مادے کا حرف نہیں بڑھتا یعنی روٹ لیٹر نہیں ہوگا یہ ٹھیک ہے یہ کبھی بھی روٹ لیٹر بن کر نہیں آئے گا جبکہ حمزت الوصل قطع یہ روٹ لیٹر بن کر آ سکتا ہے اور آج ہمارا جو ٹوپک ہے نا وہ حمزت الوصل قطع کا ہی ہوگا میں پلس یہ جو ہے اس کے ساتھ سپورٹیو کچھ نہ کچھ بن کر آئے گا اس لئے مجھے حمزت الوصل قطع اور علیف کا جو ہے نا ڈیفرنس آپ کو اس لئے بھی بتانا تھا تو پھر میں حمزت الوصل کو بھی لیا ہی میں نے سوچا ہے جب میں نے حمزت الوصل قطع اور علیف کا ڈیفرنس سمجھانا ہی ہے تو حمزت الوصل کا بھی کیوں نہ ساتھی بتا دیا جائے اچھا علیف بھی کبھی مادے کا حرف نہیں بنتا یعنی کہ حمزت الوصل اور علیف یہ دونوں کبھی بھی مادے کا حرف نہیں بنتے ہیں مادے کا حرف اگر روٹ لیٹر آپ کو کبھی ملے گا تو وہ صرف حمزت الوصل قطع ہوگا وہ کبھی بھی وصل یا علیف نہیں ہوگا تو یہ تھوڑا سا میں نے ارابک برامر کے لحاظ سے ان کا ڈیفرنس بتایا ہے تجوید کے رول سے میں بھی نہیں بتا رہی وربل ہی تھوڑا بتا دیتی ہوں کہ حمزت الوصل جو ہے پڑھنے میں تب آتا ہے جب ہم اس سے لفظ کو شروع کرتے ہیں لیکن اگر ہم اپنی تلاوت کو کنٹینیو رکھتے ہیں تو پھر وہ حمزت الوصل لکھنے میں تو رہتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا حمزت الوصل قطع ہمیشہ پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر ہمیشہ حرکت ہوتی ہے اس لئے اس کو ہمیشہ پرو ناؤنس کیا جائے گا ٹھیک ہے جبکہ حمزت الوصل کو سکپ کیا جا سکتا ہے اس وقت جب ہم اپنی تلاوت کو کنٹینیو رکھتے ہیں علیف میں کیا ہے علیف کو جو ہے نا علیف کو صرف مو کے خالی حصے سے پرو ناؤنس کیا جائے گا یعنی اس کے اپنی کوئی آواز بھی نہیں ہوتی جب اس کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی نا تو اس کے اپنی کوئی آواز بھی نہیں ہے یہ مو کے خالی حصے سے آتا ہے الجوف سے جو آپ تجوید کے رولز میں آپ سکھ رہی ہوں گی کہ الجوف سے تین حروف ادا ہوتے ہیں علیف واو انجا تو یہ علیف وہ والا ہے جو علیف مد والا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو خیر میں اب ڈیٹیل میں اس تجوید کے لیانسے نہیں جاؤں گی کیونکہ ہم نے اپنے اس ٹوپک کو کمپریٹ کرنا ہے تو آج کا ہمارا مین کیا ہے حمزت القطع کیوں کیونکہ یہ روٹ لیٹر بن کر آتا ہے اور جب روٹ لیٹر بن کر آئے گا تو پھر یا تو وہ محموز الفاہ ہوگا یا پھر محموز 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 اللام ہوگا تو روٹ لیٹر بن کر آئے گا تو وہاں پہ بات حمزت القطع کی ہوگی اچھا اب یہ جو حمزت القطع ہے اس کی مختلف کچھ صورتحال ہیں اس کی مختلف شکلیں ہیں جو آپ کو نظر آئیں گی قرآن پاک میں یہ آپ کو کلیر یا تو حمزت کی شکل میں نظر آئے گا جیسے کہ یہ ایک زمپل ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو کلیر حمزت نظر آ رہا ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ حمزت ہے اب آپ اس کو علیو یا حمزت الوصل نہیں کہیں گی کیونکہ کلیر حمزت نظر آ رہا ہے اس کے لئے حمزت آپ کو جو ہے نا یا کے اوپر لکھا ہوا نظر آئے گا یا کے اوپر لکھا ہوا نظر آئے گا تو یہ بیسیکلی یا نہیں ہے یہ حمزت ہے یہ یا نے صرف اس کو کرسی دی ہوئی ہے میں نے آپ سے جیسے کہا یہ بادشاہ صاحب ہے یہ سیڑ صاحب ہے تو سیڑ صاحب وہ سارا معاملہ تو بیسے بھی پتا ہے آپ کو کرسی کا معاملہ ہے جس کے پاس کرسی ہے وہی بادشاہ ہے تو یہ حمزت جو ہے نا یہ بادشاہ بن کر آتے ہیں ان کو کرسی چاہیے ہوتی ہے اس کے اگزمپل جیسے کہ یہ یہ ہے یا ستہزی او تو یہاں پہ یہ اب یا نہیں ہے یہ حمزت ہی ہے ہم اس کو حمزت کو پرونانس کر رہے ہیں یا کو پرونانس نہیں کر رہے اچھا دوسری اس کی ہے کہ یہ کبھی کبھی اس کی کرسی چینج بھی ہوتی ہے تو موقع کے لحاظ سے وقت کے لحاظ سے اپنی کرسیاں چینج کرتا رہتا ہے یہ حمزت صاحب تو اب کرسی چینج ہو رہی ہے تو اس کو اگزمپل کے طور پر میں آپ کو جیسے یہ دیتی ہوں مؤمنون تو یہاں پہ یہ یہ واو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ واو نہیں ہے یہ حمزت ہے حمزت جب آپ کو اوپر نظر آ گیا تو اب it means کہ یہ صرف کرسی کے طور پر استعمال ہوا ہے یہ واو نہیں ہے یہ حمزت ہی ہے اچھا اس کے علاوہ آپ کو کلیر یہ جو ہے علیف کے اوپر لکھا ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے علیف کے اوپر لکھا ہوا نظر آئے گا جیسے کہ اور یہ علیف کے نیچے بھی لکھا ہوا نظر آ سکتا ہے علیف کے اوپر اور علیف کے نیچے لکھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبر کے ساتھ ہے اور یہ زید کے ساتھ ہے جیسے کہ اسرائیل تو یہاں پر کیا ہے اب یہ کہ یہ ضرور نہیں ہے کہ یہاں پہ اب یہ ہر جگہ پہ یہ روٹ لیٹر ہی بن کر آیا ہے میں نے سی فران باک سے رنڈم نہیں کوئی اگزمپلز لی ہیں حمزت القطع آپ کو سمجھانے کے لیے تو یہ ٹوٹل کیا ہے کہ حمزت القطع کی مختلف شکلیں ہیں جو آپ کو قرآن پاک میں نظر آ سکتی ہیں تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ آپ اس کو یا کے اوپر حمزت کو دیکھیں تو آپ سمجھیں کہ یہ یا ہے یہ یا نہیں ہے یہ واؤ نہیں ہے یہ علیف یا حمزت الوصل نہیں ہے یہ حمزت ہی ہے چاہے اس کی یہ پانچ صورتحال ہیں پانچ شکلیں ہیں یہ پانچوں کی پانچوں شکلوں میں حمزت ہی ہے صرف دکھنے کا انداز مختلف ہے اس کے دکھنے کا انداز مختلف ہے اچھا اب میں آپ کو تھوڑی سی پریکٹس بھی کربا دیتی ہوں جو میں نے ابھی سمجھایا آپ دیکھیں شروع میں آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو یہ حمزت القطع تو نہیں ہو سکتا کیونکہ حمزت القطع ہمیشہ حرکت کے ساتھ ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو یہ حمزت القطع تو پھر سائٹ پہ ہو گیا اب کیا یہ حمزت الوصل ہے یا علیف تو علیف کبھی میں نے سمجھایا تھا کہ علیف لفظ کے شروع میں نہیں آتا علیف لفظ کے شروع میں نہیں آتا وہ یا تو درمیان میں آئے گا یا آخر میں آئے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ علیف بھی نہیں ہے تو پھر بچارہ کیا ایک بچہ حمزت الوصل اور اب ہم کنفرم بھی کر لیتے ہیں کہ حمزت الوصل کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی اس کو عارضی طور پر حرکت دی جاتی ہے تو جب میں نے بتاعت ہے کہ جب لام تعریف کے ساتھ یعنی لام کمری یا لام شمسی اس سے پہلے جب حمزت الوصل آتا ہے تو اس کو ہمیشہ زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو اب اس کو ہم پڑھیں گے اس زماؤ اب ہم نے اس کو زیر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ نہیں پڑھنا ہم اس کو زبر سے پڑھیں گے اور یہ حرکت ہم نے اسے خود دی ہے ٹھیک ہے اس کی اپنی حرکت نہیں تھی ہم نے اسے خود پرونانس کرنے کے لیے پڑھنے کی آسانی کے لیے ہم نے اس کو زبر دی ہے تو یہ ہو گیا حمزت الوصل اب آگے ایک اور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اب یہ کیا ہوگا اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے کوئی حرکت نہیں ہے تو یہ حمزت الوصل قطع نہیں ہو سکتا کیا یہ حمزت الوصل ہو سکتا ہے نہیں کیونکہ حمزت الوصل کی نشانی یہ ہے کہ وہ صرف شروع میں آئے گا وہ کبھی بھی درمیان اور آخر میں نہیں آئے گا تو درمیان میں آ رہا ہے تو اس کا مدلہ نہیں یہ حمزت الوصل بھی نہیں ہے یہ پھر کیا ہے؟ علیف اور اب آپ میں آپ سے جیسے کہ میں نے آپ سے تجویر کے نور کے دعوی دیتا ہے کہ یہ موں کے خالی حصے سے آتا ہے تو یہاں پہ آپ اس کو پڑھیں جب اس سما تو میں نے علیف کو دیکھے پرونانس نہیں کیا یہ میم کو سپورٹ کر رہا ہے میم کے لیے مد کا سبب بن رہا ہے میم کو سپورٹ آواز میم کی نکل رہی ہے علیف جو ہے وہ موں کے خالی حصے سے نکل رہا ہے ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے آپ یہ بھی نوٹیس کریں کہ جو علیف ہوتا ہے دیکھیں وہ موں کے خالی حصے سے نکلتا ہے اور حمزت القطع یا حمزت الوصل جو حمزہ ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ وہ گلے کے سب سے دیپس پارٹ آف تھوٹ یعنی جو گلے کا سب سے آخری حصہ ہے حلق حلق کا سب سے آخری حصہ وہاں سے نکلتا ہے دونوں کے مخرج کیوں مختلف ہیں؟ کیونکہ یہ دونوں ہی مختلف ہیں علیف کچھ اور چیز ہے اور حمزت کچھ اور چیز ہے ٹھیک ہے؟ تو ساتھ ساتھ دیکھیں آپ کو اسی پرابک نہیں میں آپ کو تجویت کی بھی بہت سے رونز آپ کو آ جاتے ہیں اب آخر میں جو حمزت آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو ہے ہی حمزت القطع ٹھیک ہے؟ یہ تو کلیر نظر آ رہا ہے یہ حمزت القطع ہو گیا ایک جلدی سے ایک زمپل اور دیکھ لیتے ہیں شروع میں کیا ہوگا؟ حمزت القطع کیونکہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤ گی ٹھیک ہے؟ یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو حمزت یہ تھی بیسیکل یہ جاہت تھی یہ کرسی ہے ٹھیک ہے؟ یہ اس کی نیچے کرسی ہے یہ اوپر حمزت ہے تو یہ تو کلیر جب حمزت نظر آ گیا تو اس میں کوئی برشانی نہیں ہے یہ حمزت القطع ہو گیا آخر میں جو آ رہا ہے یہ کیا ہوگا؟ اب آخر میں کبھی حمزت الوصل تو نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے؟ دیکھیں دیکھنے میں بکل ایک جیسے ہیں یہ شروع میں حمزت الوصل کو دیکھیں اور آخر میں علف کو دیکھیں دونوں دیکھنے میں بکل ایک جیسے ہیں نا لیکن مجھے امید ہے کہ اب آپ ان کا فرق کرنا سیکھ گئی ہوں گی کہ کب یہ حمزت الوصل ہے اور کب یہ علف ہے اچھا چلے جی اب ہم آ جاتے ہیں اپنے محموز کے قواعد کی طرف ان کے رولز کی طرف ٹھیک ہے؟ تو محموز کے قواعد جو ہے نا دو طرح کے ہیں ایک ہے لازمی جو کہ لازمی لازمی ہوگا جو کمپلسٹری ہے ٹھیک ہے؟ ابلیگیٹری ہے کہ ہم نے وہ اپلائک کرنا ہی کرنا ہے جبکہ دوسری جو ہے نا وہ اختیاری ہے یعنی کہ وہ ہمارے پاس ہمارے پاس آپشن ہے ہم کریں یا نہ کریں دونوں طرح سے جائز ہوگا ٹھیک ہے؟ تو اب لازمی کیا ہے؟ کہ محموز کے قواعد میں تبدیلی لازم ہوگی کمپلسٹری ہوگی جب دو حمزہ اگٹھے آئیں گے یعنی یہ لازمی تبدیلی کب ہوگی انہوں نے یہ وجہ بھی بتاتی ساتھی کہ جب دو حمزہ اگٹھے آئیں گے تب تبدیلی لازم ہوگی آپ اس کا برعکس کر لیں کہ جب دو حمزہ نہیں ملکہ ایک ہمزہ آئے گا تو پھر تبدیلی اختیاری ہے یعنی چاہے تو ہم تبدیلی لائیں اور چاہیں تو ہم تبدیلی نہ لائیں آج کے ٹوپک میں میں ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ آپ کو تجویر کے پوائنٹ ویو سے بھی آپ کو بہت ہیلپ میٹیں انشاءاللہ ہوتا اللہ قرآن پاک کا بہت مختلف انداز آپ کو انشاءاللہ نظر آنے والا ہے تو یہ دو پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو سب سے پہلے جو ہم قائدہ سیکھیں گے جو سب سے رول نمبر ون سیکھیں گے وہ ہے وہ جو کہ لازمی ہے کمپلسری ہے تو ہم پہلے اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ جب دو حمزہ اگٹھے آئیں جیسا کہ میں نے انہوں نے اللہ بتایا کہ لازمی تبدیلی صرف اس وقت واقعہ ہوگی جب دو حمزہ اگٹھے آئیں تو ہم ذرا دو حمزہ کو اگٹھے لے آتے ہیں تین کیوں لے کر آئی کیونکہ تین حرکات ہیں ہمارے پاس تو اس حساب سے اب دوستیاں بھی ہم نے نبانی ہے جو ہمارا جو ٹوپک سٹارٹ ہوا تھا کس سے سٹارٹ ہوا تھا تین بہترین دوستی کے ساتھ تین بہترین فرنشپ کے ساتھ پہلا حمزہ متحرک ہو مطلب اس کے اوپر یاد و زبر ہو یا پھر پیش ہو یا پھر زیر ہو اور دوسرا حمزہ جو ہے وہ ساکن ہو ٹھیک ہے یہ اس کا رول کا وہ ہے کیا کہہ سکتے کنڈیشنز ہیں کہ ایسا ہوگا تو آپ نے رول اپنائے کرنا ہے ٹھیک ہے کہ پہلا حمزہ متحرک ہو چاہے اس کے پر کوئی بھی حرکت ہوگی زبر زیر پیش اور دوسرا حمزہ ساکن ہو تو دوسرا حمزہ پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا آپ کو میں اس طرح سے اگر آپ کو یہ موافق حرف یہ سمجھنا مشکل ہے تو آپ یہ سمجھ دیں یہ جو دوسرا حمزہ ہے وہ پہلے حمزہ کی جو حرکت ہے اس کے فرنڈ میں تبدیل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہ کر کے دکھاتی ہوں تو پھر آپ کو سمجھنے گا کہ پہلے حمزہ کے اوپر ہے زبر فتح اور زبر کی دوستی کس کے ساتھ ہے اس کی فرنڈشپ کس کے ساتھ ہے وہ کیا چاہتا ہے زبر یہ چاہتا ہے کہ میرے بعد آنے والا جو حرف ہے وہ کیا ہو علیف ہو کیونکہ زبر کے دوستی علیف کے ساتھ ہے تو یہاں پہ یہ دوستی جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ زبر چاہتا ہے کہ اس کے بعد ہر علیف آئے تو یہ جو حمزہ ہے اب یہ علیف میں تبدیل ہو جائے گا اور اب آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ میں نے یہ شروع میں یہ جو پوری کہانی سنائی ہے یہ جو فرق بتایا ہے حمزہ اور علیف کا فرق خاص طور پر حمزہ تلوصل بیچ میں ساتھ میں تھا ہی تھا لیکن حمزہ تلقطع اور علیف کا فرق پتا ہونا کیوں ضروری ہے اب آپ کو علیف کا پتا چل رہا ہوگا کہ علیف جو ہے اس کے اپنے کوئی حرکت نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا تو یہ پھر اس وجہ سے یہ جو حمزہ یہ حمزہ ہے اس یہ علیف میں تبدیل ہوا کیوں رول کے مطابق یہ فارمولا تھا یہ قائدہ تھا کہ جب پہلا حرف جو ہے وہ متحرک یعنی زبر کے ساتھ اگر ہوتا ہے تو جو دوسرا حمزہ ہے وہ علیف میں تبدیل ہو جائے گا یہ لکھا وہ آپ کو قرآن پاک میں اس طرح سے بھی نظر آئے گا کہ علیف کے اوپر یا حمزہ کے اوپر آپ کو کھڑی زبر نظر آئی گی یہ جو کھڑی زبر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ دو حمزہ ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو جب قرآن پاک میں نظر آئے کہ علیف کے اوپر جب آپ کو کھڑی زبر نظر آجاے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ علیف نہیں بلکہ دو حمزہ کا مکسچر ہے یہ دو حمزہ کا سمودی ہے ٹھیک ہے دو حمزہ مل کر یہ علیف کے اوپر کھڑی زبر آ گئی ہے یا پھر آپ کو قرآن پاک میں یہ علیف مد آ کی طور پر نظر آئے گا علیف کے اوپر آپ کو کلیر مد نظر آئے گی تو جب یہ علیف کے اوپر آپ کو مد نظر آئے تو it means کہ اس کے اندر دو حمزہ چھوپے ہوئے ہیں اور وہ دو حمزہ کیا ہیں جس میں سے پہلا جو حمزہ ہے وہ زبر کے ساتھ ہے اور دوسرا حمزہ جو ہے وہ ساکن تھا جو دونوں آپس میں پھر رول اپلائے ہوا تو وہ حمزہ جو ہے وہ مد میں تبدیل ہوا یہاں پہ میں آپ کو ایک interesting way میں سمجھانے کی کوشش کروں گی جو بھی maths کی میری طرح شوقین ہے وہ اس چیز کو ضروری انجوائی کریں گی کہ جب ہم نے maths سیکھا تھا تو اس میں جو x times x جب ہم کرتے تھے تو کیا بنتا تھا کہ x کے اوپر چھوٹا سا 2 آ جاتا تھا ایسا ہی ہے نا x کے اوپر ایک چھوٹا سا 2 آتا تھا تو دیکھیں ہم لوگ maths کے کتنے 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 مشکل جو فارمولاس تھے جو ان کو ہم solve کرتے تھے کتنا مشکل چیزیں ہم solve کر دیا کرتے تھے اسی طرح اگر کیا ہم کرانے پاک کو سمجھنے کیلئے کچھ قائدے کچھ rules کچھ فارمولاس نہیں سیکھ سکتی کیا اب جیسے دو حمزہ آ جائیں ان کو ہم multiply کرتے ہیں ٹھیک ہے دونوں ہی حمزہ ہے صرف ان کے اوپر حرکت مختلف ہے نا پہلے کے اوپر زبر ہے اور دوسرے کے اوپر جزم پر ہیں تو دونوں ہی حمزہ جساں یہ دونوں ہی x ہے تو یہ دونوں حمزہ ہیں ان کو آپس میں ضرب دیتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا پھر حمزہ کے اوپر چھوٹا سا علیف یا حمزہ کے اوپر حمزہ یہ کر لیں بے شک آپ یعنی حمزہ کے اوپر جساں یہ x کے اوپر چھوٹا سا 2 آ گیا جسے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر دو x ہیں x کے اوپر small 2 کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر دو x شامل ہیں اسی طرح علیف کے اوپر جب آپ کو چھوٹا علیف نظر آ جائے یعنی کہ اس کے اوپر آپ کو کھڑی زبا نظر آ جائے it means کہ اس کے اندر دو حمزہ چھوپے ہوئے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ انداز پسند آیا ہوگا اب میں نے آپ کے سامنے یہ جو سکرین ہے یہاں پہ تین مصحف کے میں جو ہے نا وہ پرنٹ لے کر آئی ہوں بات کو سمجھانے کے لئے سیم سورہ ہے سورة القرائش اب یہاں پہ جب یہ جو آخری والا لفظ ہے آخری آیت میں آمانہ ہوں یہاں پہ پہ پہلا والا دیکھیں یہاں پہ آپ کو حمزہ اور علیف دونوں نظر آ رہے ہیں حمزہ تل قطع اور اس کے بعد علیف یعنی کہ یہ رول حمزہ کے بعد یہ جو دوسرا والا علیف ہے یہ تبدیل شدہ ہے یہ حمزہ ساکین تھا جو کہ علیف میں تبدیل ہوا ہے پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق تو یہ آپ کو اس طرح سے بھی نظر آئے گا قرآن پاک میں کسی کے مصاف میں یا پھر آپ کو دوسری طرف دیکھیں کہ علیف کے اوپر آپ کو کھڑی زبا نظر آ رہی ہے آمانہ ہوں اس کو بھی ہم آمانہ ہوں آ ہی پڑھیں گے یعنی کہ اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو مد بدل کرتے ہیں اس کو ٹو کاؤنٹس جتنا لمبا کرتے ہیں اب نیکس آپ نیچے دیکھیں یہاں پہ جو آمانہ ہوں ہیں یہاں پہ آپ کو کلیر کیا نظر آ رہی ہے مد نظر آ رہی ہے تو یہ میں تین مصاف اس لیے لائنوں کہ آپ کو آپ ریڈی رہیں کہ آپ کو یہ کسی بھی انداز میں ملے یو شوڈ بی ریڈی کہ اس کے اندر کون سا رول اپلائے ہوا ہے کہ اگر تو آپ کو کلیر دونوں اکٹھے نظر آجے حمزہ اور علیف تو آپ کو سمجھ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیا رول اپلائے ہوا ہے اور جو تجویز سیکھ رہی ہیں انہیں تو اچھی طرح ادازہ ہوا کہ یہ مد بدل ہے یا پھر حمزہ کے اوپر آپ کو یہ کھڑی زبر نظر آجائے یا پھر حمزہ کے اوپر آپ کو مد نظر آجائے تینوں ہی صورتحال آپ کو مصحف میں ڈیفرنٹ طرح کے مصحف میں مل سکتا ہے تو بیک ٹو دا پوائنٹ اب واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں زبر کو ہم نے سیکھ لیا اب ہم سیکھتے ہیں باما کو پیش کو کہ اگر پہلے حمزہ کے اوپر پیش ہو اور پیش کی دوستی کس کے ساتھ ہے پیش کی دوستی واو کے ساتھ ہے تو اب یہ کیا اس کی کیا ریکارمنٹ ہے یہ چاہتا ہے کہ میرے بعد میں آنے والا حرف واو ہو اب یہ جو واو حمزہ ساکن ہے حمزہ ساکن جو ہے یہ تبدیل ہو جائے گا واو میں حمزہ ساکن ہے یہ بچارہ قربانیاں دیتا ہے یہ بہت بچارہ ہی ہے بچارہ تو یہ کیا کرتا ہے یہ اپنے سے پیچھنے والے حرف کی حرکت کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھار لیتا ہے اگر پیچھے زبر ہے تو یہ علیف میں تبدیل ہو جائے گا پیچھے پیش ہے تو یہ واو میں تبدیل ہو جائے گا اور اگر پیچھے زیر ہے تو یہ حمزہ ساکن جو ہے اب کس میں تبدیل ہوگا مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئی ہیں کہ یہ یا میں تبدیل ہوگا چیک ہے کیونکہ زیر کی دوستی جا کے ساتھ ہے تو اس طرح یہ دوستیاں جو ہے نا اپنی نبھائیں گے یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ حرکت سے موافق حرف چیک ہے اور اس کو کہا جاتا ہے مد البدل یہ لنک ہے یہ وہ مد ہے جو کہ تبدیل ہوئی ہے یہ بدلہ ہے یعنی کہ حمزہ ساکن جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے ان حروف میں اور پھر یہ میں آپ کو پڑھنے کا انداز بھی تنبatriہ دیتی ہوں کہ اے نا نہیں پڑھیں گے اس کو ہم آ آ پڑھیں گے اس کو ٹورو کان لبا کریں گے اس کو ہم او نہیں پڑھیں گے بلکہ او پڑھیں گے اس کو ہم اے ای نہیں پڑھیں گے بلکہ ای پڑھیں گے یعنی ہم جھڑکا نہیں دیں گے میرا حمزہ توقاتا حمزہ کے اوپر جب جزم آ جاتی ہے تو ہم اس کو جھڑکا دنے کے پڑھتے ہیں لیکن جب دو حمزہی گھٹے آئیں گے تو پھر جب ہوگا تو یہ کمپلسٹری ہے کہ ہم اس کو جھڑکا نہ دیں ہم نے اس پر تبدیلی ضرور اپلائے کرنی ہے اور ہم نے اس کو ٹو پاؤنڈ سیدھا نمبا کرنا ہے یہ قائدہ نمبر ون تھا کمپلسٹری جو کہ ضروری تھا اس کی میں آپ کو جیسے حمزہ خواہدار جو میں نے ایکزمپل میں بھی لفظ دیئے تھے روٹ ایڈر اس کی گردان فیلمازی سے تو اس کے اندر دیکھیں کوئی بھی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی کیونکہ کہیں پہ بھی دو حمزہ اگٹھے نہیں آرہے اس کے اندر کوئی اینیمیشنس بھی نہیں ڈالے کیونکہ یہ سمپل فیلمازی کی گردان ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی کسی بھی سیگے میں نہیں آرہی کیونکہ دو حمزہ آئے ہی نہیں اگٹھے البتہ جب اس کا فیلمدارے بنے گا تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کہیں پہ دو حمزہ اگٹھے آرہے ہیں ابھی جتنے آپ کے سامنے یہ جو پانچ سیغے آئی ہیں اس میں سے صرف یہ جو متقلم کا واحد متقلم کا سیغہ ہے یہاں پہ دو حمزہ دیکھیں اگٹھے آ رہے ہیں باقی اس کے علاوہ حمزہ کے سے پیچھے جو ہے تا تا یا پھر جا ہے یا پھر نون ہے یعنی کہ دو حمزہ اگٹھے نہیں آ رہے آگے مستنہ کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی دو حمزہ اگٹھے نہیں آ رہے صرف ایک ہمزہ ہے اور میں نے اکٹھایا تھا کہ جو ایک حمزہ ہوتا ہے وہاں پہ تبدیلی اختیاری ہے چاہے تو ہم اپلائے کریں اور چاہے تو ہم اپلائے نہ کریں وہ انشاءاللہ آگیا بھی سیکھیں اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ابھی تک آپ نے دیکھ لیے باقی سارے سیغے جتنے ہیں سب کے سب سیغوں میں ایک ہی حمزہ آ رہا ہے سوائے واحد متقلم کا سیغہ یہاں پہ دو حمزہ ہیں تو آپ دیکھیں یہ کون سی دوستی نبیگی اور پھر یہ کیا بن جائے گا کھڑی زبر کے ساتھ لکھ لیں یا اس کو مد ڈال دیں یا اس کے اوپر حمزہ لکھ کے اس کے اوپر علیف ڈال دیں تینوں انداز ٹھیک ہے میں نے اس کو کھڑی زبر کے ساتھ لکھا ہے تو اس کو آپ پڑھیں گی کیسے اس کو نہیں پڑھنا بلکل نہیں کیونکہ یہ کمپنسری تبدیلی ہے اس کو کرنا ہی کرنا ہے اس کو پڑھیں گے اچھا اب ہم جو ہے نا دیکھ لیتے ہیں ابھی ہم نے بابنون سے ایک مجرد ابواب سے ایک 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 دینے الل 똑ر relations ہم مزید انفی ابواب سے بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس میں سے مزید انفی ابواب سے میں نے باب کی فعل لیا ہے کیوں کیوں کہ باب کی فعل اپنا بھی حمزہ ایک حمزہ تل قطع ہوتا ہے آپ کو پتا ہے بابی فعل کی ایکسرا حرفے وہ کیا ہے حمزہ تل قطع اور اگر اس کے اوپر روٹ لیٹر ڈالے جائیں حمزہ میم نون جس کا قرآن پاک میں بہت استعمال ہے بہت زیادہ استعمال ہے تو اس میں بھی حمزہ آ رہا ہے تو اب ایسے سیچویشن میں دو حمزہ آپ کے پاس پوری گردان میں آئیں گے فیلم آزی تو یہ دیکھیں پہلا سیغا یہ بنا امانا یعنی دو حمزہ گٹھے ہوئے کیسے پہلا حمزہ جو ہے یہ باگ کی فال کا ہے جو زبر کے ساتھ ہے نا افعلا آپ یہاں سے دیکھیں یہ افعلا یعنی جو پہلا حمزہ ہے وہ حمزہ جو ہے وہ باگ کی فال کا ہے جو دوسرا حمزہ ہے یہ روٹ لیٹر ہے افعلا جو فا کے اوپر جزم ہے یہ فا کلمہ کے اوپر یہ حمزہ آ رہا ہے نا فا کلمہ اور میں نے افسر کہا تھا کہ زیادہ تبدیلیا محمود الفا کے اوپر ہی آتی ہیں تو یہ فا کلمہ کے اوپر یہ جو حمزہ ہے یہ روٹ لیٹر ہے اب وہی سیچویشن کریٹ ہو گئی کہ پہلا حمزہ متحرک دوسرا حمزہ ساکن ہے اور جو متحرک ہے وہ زبر کے ساتھ ہے تو اس کو ہم نے تبدیل کر کے سکو کر دیا آمانا جو میں نے آپ کو مسحف کے تین جو تین مسحف سٹائل دکھائے تھے وہ آمانا ہوں تھا نا وہی چیز ہے اچھا آگے آپ اس کو مسحف دیکھ لیں یہاں پہ بھی حمزہ کی تبدیلی وہی ہے میں ہر جگہ پہ یہ چیز نہیں لکھوں گی کیونکہ اب آپ کو انڈرسٹوڈ ہے کہ جب یہ آپ نے حمزہ کے اوپر آپ کو یہ کھڑی زبر نظر آگئی it means کہ اس کے اندر دو حمزہ شامل ہیں اور وہ آپ نے پھی جب دیکھ لیا کہ یہ دو حمزہ ہیں تو it means کہ پہلا حمزہ باب افعال کی وجہ سے ہے اور دوسرا حمزہ اس کا اپنا روٹ لیٹر ہے آمانو یہ تو قرآن پاک میں بہت یہ سیغا تو بہت زیادہ استعمال میں ہے ٹھیک ہے آمانو کو تو آپ ذہن میں رکھ لیں پکا کا پکا جب بھی آئے گا آمانو یہ باب افعال سے ہے اور یہ فیلمازی ہے اس کے اندر دو حمزہ ہیں ایک باب افعال کا اور دوسرا اس کا اپنا روٹ لیٹر ہے میں اب باقی گردان اسی طرح لے کے چلتی ہوں اور یہاں پر یہ جو پانچوا سیغا ہے یہاں پر دیکھیں یہ کیا ہوا ہے کہ یہ بنتا تھا اف افعال ٹھیک ہے افعال اس کے اوپر جب ڈالا تو ہم نے یہ حمزہ کو تو میں اب نہیں کروں گی یہ تو بن گیا تو یہ جو ہے نا تو یہ تھا من تو یہ دو نون جب اگٹھے ہوئے تو وہ پھر مرج ہو گئے اس کے اوپر شدہ آ گئی کیونکہ جب دو لفظ اگٹھے آ جاتے ہیں جیسے اب آگے جو ہمارا اگلا ٹوپک ہے مداف جو ہم سیکھیں گے جو ابھی غیر صحیح افعال میں بھی آپ کو وہ طریقہ اکار آ جائے گا کہ جب دو ایک جیسے لفظ ہی اگٹھے آ جاتے ہیں جس میں سے پہلا ساکین اور دوسرا دوسرے کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو تو وہ تشدید میں تبدیل ہو جاتا ہے اگر یہ دوسرے والے کے اوپر پیش ہوتی تو یہ یہاں پہ تشدید کے اوپر پیش آ جاتی ہے یہاں پہ اس والے نون کے انچے اگر زیر ہوتی تو اس تشدید کے نیچے زیر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس وجہ سے آمن اب اس کے پر ہم غنہ کریں گے آگے یہ مذکر حاضر اور مہتنس اور مذکر کا آمن تم بھی قوی قرآن پاک میں استعمال دیکھیں یہ بھی کتنا ہے آمن تو باللہ میں ایمان لائی اللہ پر آمن تو یا آنا کا سیغہ ہے میں ایمان لائی اور جو اس کا نہنو کا سیغہ ہے اس میں وہی چیز اپلائے ہو رہی ہے جو یہاں پہ ہو رہی ہے پس جہاں پہ علف بھی ساتھ نہیں ہے تو یہ تھا آمن تو اس میں وہی تشدید بھلا رول اپلائے کیا ٹھیک تو اب اس کا ہم مدارے بھی دیکھ لیتے ہیں بابی فال سے حمزہ میم نون کا یہاں پہ کیا ہے کہ پوری گردان میں کسی بھی سیغے میں شروع کی کسی بھی سیغے میں دو حمزہ ہی گھٹے نہیں آئے سوائے وہی واحد متقلم کے سیغے میں واحد متقلم کے سیغے میں پھر مدارے میں کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس میں انا کا جو واحد متقلم کا سیغہ ہے اس کے اندر ایک اپنا حمزہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو پہلا والا حمزہ ہے پیش والا یہ کیا ہے یہ انا کے سیغے کا جو اپ والا یوف ایلو ٹھیک ہے تو یوف ایلو مطلب اوف ایلو اوف ایلو تو یہ جو ہے اب پہلا والا حمزہ ہے یہ باب کی فال پہ جو انا کا سیغے کی وجہ سے جو حمزہ آتا ہے یہ وہ ہے پیش سے پتہ چل رہا ہے کہ باب افعال ہے اور جو دوسرا حمزہ ہے وہ روک لیٹر ہے اب دیکھیں او منو نہیں پڑھیں گے ہم اس کو یہ دوسرا والا حمزہ کس میں تبدیل ہو جائے گا واو میں تبدیل ہو جائے گا دوستی ویبیگی ٹھیک ہے جو دوسرا والا حمزہ ہے وہ پہلے والے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جائے گا جو کہ واو میں تبدیل ہو جائے گا کیونکہ پیچھے پیش ہے یہ اس کو ہم پڑھیں گے او منو او منو میں ایمان لاتا ہوں میں ایمان لاتا ہوں کیونکہ متقلم کا سیغہ ہے تو صرف ایک یہ واحد ایک یہی سیغہ ہے مزارے کی گردار میں جہاں پہ دو حمزہ اکٹھے آتے ہیں اور پھر وہاں پہ رول اپلائے ہوتا ہے چلے اب ہم تھوڑا سا اور بھی کوئی تک لیتے ہیں ہم نے زبر کے ساتھ بھی دیکھ لیا پیش کے ساتھ بھی دیکھ لیا کسی باب افعال سے ہم ذرا مصدر بھی بنا لیتے ہیں کہ یہ مصدر ہے ایمانن یہ مصدر ہے باب افعال سے دیکھیں افعال تو اس حساب سے یہ بننا چاہیے تھا چلے میں آپ کو لکھا بھی دیتی ہوں کہ حمزہ میم نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں تو یہ بنتا ایمان ایمان یعنی کہ یہ پہلا والا حمزہ ہے یہ باب افعال کا جو یہ جو حمزہ آ رہے ہیں باب افعال کا جو مصدر ہے یہ جو حمزہ ہے یہ وہ حمزہ ہے پہلا والا اور فاق کلمہ کے اوپر حمزہ ہے تو وہ بن گیا یہ دوسرا حمزہ ایمان لیکن اب کیا ہوگا رول اپلائے ہوگا رول اپلائے ہونے کے لیے کیا ہے کہ یہ زیر ہے پہلے حمزہ کے نیچے دوستی آگئی دوستی کیا ہے کہ یہ اب دوسرے حمزہ کو دوسرا حمزہ جو ہے وہ قروانی دے گا وہ پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حق میں تبدیل ہو جائے گا جو کہ یع ہے تو پھر یہ بن جائے گا ایمان اس نوٹ ایمان بلکہ اس ایمان تو یہ جو حمزہ تھی یہ یع میں تبدیل ہو گئی یہ رول اپلائے کمپلسٹری ہے تو باب افعال سے آپ نے کیا کیا سکھا آپ نے زبر کا بھی سیکھ لیا فیلم آزی میں زبر والا رول اپلائے ہوا اور جو فیلم دارے میں انا کے سیگے میں او مل تو وہاں پہ کیا تھا پیش والا اور اس کے مزدر کے اندر آپ کو زیر سے ایکزامپل ملے گی تو باب افعال اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ محمود کے قائدے کو سیکھنے گئی آگے میں نے کچھ دو اور مزید پرنپاک سے ایکزامپل لی ہیں اب دیکھیں اب آپ کو حمزہ کے اوپر میں آپ ضروری نہیں کہ ہر جگہ کھڑی ربر ہی لے کر آؤں علیف مد بھی لے کر آئی ہوں اس لیے تک کہ آپ صرف ایک ہی چیز سے نہ وہ فیملیر ہوں آپ علیف مد سے بھی فیملیر ہوں کہ یہ بھی وہی انداز ہے صرف لکھنے کا انداز مختلف ہے بات وہی ہے جب آپ کو علیف کے اوپر مد نظر آگئی تو اس کے اندر دو حمزہ ہیں اس کے اندر دو حمزہ ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ آخر میں تا نظر آ رہا ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے تا پیش کے ساتھ اس سے پہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ فیل ماضی کا سیغہ ہے واحد متقلم کا آنا کا سیغہ ہے کیونکہ تو آخر میں آ گیا تو اس کا ملکہ یہ ماضی کا سیغہ ہے تو یہ فیل ماضی ہوا تو اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیے کہ اچھے یہ فیل مدارے میں آنا والا سیغہ نہیں ہے یعنی کہ یہاں پہ اب یہ جو حمزہ آیا ہے اس کے اندر دو حمزہ تو ہیں لیکن اس میں اب یہ دو حمزہ کون سے والے ہیں ایک حمزہ تو چلو روٹ لیٹر ہوگا علیف سوری علیف کہہ رہی ہوں حمزہ نون سین حمزہ نون سین اس کے روٹ لیٹرز ہوئے تو دوسرا حمزہ کون سا ہوگا اگر یہ فیل مدارے ہوتا تو پھر آنا کے سیغے میں جو حمزہ آتا ہے تب وہ ہوتا تو یہ تو فیل مدارے نہیں ہے یہ تو فیل ماضی ہم نے سمجھ لیا کیونکہ آخر میں تان پیش کے ساتھ نظر آئی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باب افعال سے ہوگا کیونکہ باب افعال کے اندر حمزہ آتی ہے ایڈیشنل جو حرف ہوتا ہے تو یہ باب افعال سے ہے حمزہ نون سین اس کے روٹ لیٹر ہیں اور انا اس کا فائل ہے میں نے دیکھا آگے آجائے اب اس کو میں نے فیل کے حساب سے ابھی تک کروایا تو تھوڑا مجھے اسم کے لحاظ سے بھی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں اسم کی پہچان کیسے ہوئی کیونکہ تنوین ہے آخر میں تو ہمیں یہ بات چل گیا اب یہ اسم ہے ٹھیک ہے اب یہ اسم ہے شروع میں ہمیں حمزہ مد کے ساتھ نظر آ رہے ہیں تو ہمیں اب یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے اندر دو حمزہ چھوپے ہوئے ہیں اور دو حمزہ جو چھوپے ہوئے ہیں وہ کون سی حرکت یعنی کہ پہلا حمزہ جو ہے وہ متحرک ہے زبر کے ساتھ کیونکہ علف مد جو آتی ہے وہ زبر والے میں آتی ہے یہ اس میں پیش کے ساتھ یہ وہ یعنی زیر کے ساتھ نہیں ہوتی تو اب یہ زبر کے ساتھ ہے پہلا حمزہ زبر کے ساتھ ہے اور دوسرا ساکن ہے تو پھر کیسے سیچویشن بنی یہ اسم الفائل ہے حمزہ سا میم اس کے رول لیٹرز ہیں ٹھیک ہے سا اور میم ہمیں کلیے نظر آ رہے ہیں اس حمزہ کے اندر دو حمزہ ہیں جو ہے وہ روٹ لیٹر ہے دوسرا حمزہ کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے فائلون کے وزن کے اوپر ہم اس کو ڈالیں گے فائلون تو اب یہ جو حمزہ ہے یہ فا کلمہ کے اوپر ہے جیسا کہ میں پھر وہی کہوں گے کہ ہم محمود الفا کے اوپر زیادہ تبدیل جانتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی دو حمزہ اگٹھے ہو جاتے ہیں نا اچھا اب فا کلمہ کے اوپر یہ حمزہ ہے اور یہ علف ہم ڈالیں گے خود سے کیونکہ ہم نے اسم الفائل کے وزن کے اوپر اس کو لے کر آنا ہے تو یہ پھر اس طرح سے بن جائے گا جھٹکہ نہیں دوں گی میں نے گلتی سے جھٹکہ بول دیا کیونکہ اس کے اوپر جزم تو ہے ہی نہیں نا اچھا یہ جو پہلا یہ جو پہلا حمزہ ہے یہ فا کلمہ ہے یعنی کہ یہ روٹ لیٹر اور یہ جو علف ہے یہ فائلون کے وزن کے اوپر جو وزن کے نبھانے کے لئے جو علف ہے یہ بہت ہے علف تو اب یہ اولیڈی رول اپلائے ہو رہا ہے کہ حمزہ زبر کے ساتھ اور دوسرا علف ہے تو اب ہم اس کو لمبا کرنا ہے تب یہ پھر بن گیا آسیون چھیک ہے یہ اولیڈی بنا ہوا تھا اس کو تبدیل نہیں کیا یہ اولیڈی ایسے ہی تھا چھیک ہے ایسا نہیں تھا کہ یہ حمزہ ساکن کے ساتھ ہو یہ اولیڈی علف میں تھا اور بس اس کو ہم نے اس کو زبر میں کنورٹ کر دیا سوری امین مد میں کنورٹ کر دیا اس لیے کیونکہ یہاں پہ دو حمزہ حمزہ کے بعد علف مات چکا تھا اس کا ترجمہ ہو جائے گا گناہ کرنے والا کیونکہ اسم الفائل ہے نا تو گناہ کرنے والا تو میک مین چیز یہ ہے کہ جب آپ کو حمزہ کے اوپر کھڑی زبر نظر آجائے یا مد نظر آجائے تو اس کو آپ نے سمجھ لینا کہ اس کے لئے دو حمزہ ہیں پھر آپ نے اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ اب یہ دو حمزہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ با بھی فائل ہی ہو ضروری نہیں کہ وہ فیل مدارے کا آنا کا سیغہ ہی ہو وہ اسم الفائل بھی ہو سکتا ہے وہ کچھ اور بھی کوئی اور بھی سیجویشن کریئٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب کچھ چیزیں میں نے یہ یہاں پہ ہمارا جو رول نمبر ون تھا وہ کمپلیٹ ہوا کچھ چیزیں میں نے آپ کو کچھ ایڈیشنل بھی سمجھا نہیں ہے فیل امر محموس میں جو فیل امر ہے اس میں کیا ہے جیسے یہی حمزہ خالدہ باب نون سے اور اکالہ حمزہ کافلام یہ بھی باب نون سے ان کے اندر جو فیل امر بنتا ہے نا وہ ذرا رول سے ہٹ کے بنتا ہے وہ تھوڑا سا جو فیل امر کا طریقہ کار ہے اس سے مختلف بڑھتا ہے تو چلیں یہ بنانا سے شروع کرتے ہیں یہ فیل مدارے ہے آپ کو پتا کہ فیل امر بنانے کے لیے ہمیں فیل مدارے سے گزرنا پڑتا ہے ٹھیک تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ علامت مدارے ہٹانی ہے اور آخری حرف کے اوپر جزم دینی ہے اس کو فیل امر بنانے کے لیے تو سیچویشن کچھ اس طرح بنی کہ ہم نے جب علامت مدارے ہٹائی تو آگلے حرف کے اوپر دیکھیں جزم تھی ہم اس کو پڑھنی پا رہے تھے تو ہمیں حمزہ تلوسل لے کر آنا پڑا تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں ڈیٹیل میں فیل امر میں سکھا چکی ہوں اس لیے میں اب اس پہ نہیں جاؤ ٹھیک ہے کہ حمزہ علامت مدارے ہٹھا کے حمزہ تلوسل لگانا پڑا اب یہ بنتا ہے اوپ خل اوپ کل لیکن یہاں پہ خلاف قائدہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ ایکسپشنل کیس ہے کہ یہاں پر ایسی صورت میں یہ دونوں ہی حمزہ حمزہ تلوسل اور حمزہ تلقطع دونوں ہی کو نہیں پڑھا جائے گا دونوں ہی کو ہٹا دیا جائے گا نہ یہ لکھنے میں رہیں گے نہ یہ پڑھنے میں رہیں گے دونوں ہی حمزہ کو گرا دیا جائے گا حضف کر دیا جائے گا دلیج کر دیا جائے گا تو اب جب دونوں ہی حمزہ ہٹ گئے تو اب اس کو ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں خل کل تو یہ اب آپ کا جو ہے نا فیل عمر ریلی ہے یہ صرف انہی دو باپ کے ساتھ ہے آپ نے اس لئے اٹنشن بھی نہیں دیلی صرف حمزہ خالدال اور حمزہ کاف لام اخذہ اکلا صرف ان دو کو یہ باقی اس کے علاوہ کسی اور حمزہ کے ساتھ یہ رول اپلائے نہیں ہو رہا جو محمود الفا کے اوپر جو حمزہ آتا ہے بہت سارے اور ہیں جیسے آمن آئے ہیں باوی فال سے اس پہ ایسا نہیں رول اپلائے ہوگا یا کوئی اور بھی لے لیں تو اس لئے یہ صرف انہی دو کے ساتھ اپلائے ہوگا تو ان کو آپ ایسی بائی ہارٹ زبانی یاد کر لیں کہ جو خز ہے یا آخذہ تھا اس کا یہ فیل امر ہے کول جو ہے یا آقالہ تھا یہ اس کا فیل امر ہے اور آپ کو جذم سے تو ویسے بھی نظر آجے گا کہ یہ فیل امر ہے کیونکہ جذم کبھی بھی اسم کے پر نہیں آتی فیعل کے اوپر آتی ہے تو اب فیل میں دو طرح سے آتی ہے یا تو وہ فیل مدارے مجزوم ہو اگر فیل مدارے مجزوم ہوتا اس کی میں پوری گردان آپ پر سامنے لگ دیتی ہوں خز خضا خضو خضی خضا خضنا تو یہ جو فیل امر کے آپ کو پتہ ہے صرف چھے سیئے ہوتے ہیں حاضر کے اسی طرح کل کلا کلو کلو کا قرآن پاک میں کافی استعمال ہے کلی کلا کلنا تو یہ ٹوٹل جو ہیں انہی دونوں فیل سے ہیں فیل امر تو ان کا آپ سکرین شوٹ لے کے رکھ سکتی ہیں خز میں کیا ہے کہ خض اور خضو یہ دونوں زیادہ استعمال میں ہیں چلے میں آپ کو کچھ اگزامپل دے بھی دیتی ہوں یہاں پہ جو کلا ہے فیل امر ہو گیا باب نون سے ہے حمزہ کافلام اس کے روٹ لیٹرز ہیں انتو ما اس میں فائل ہے یہ کلا ہے تم دونوں کھاؤ جب حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کو کہا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم دونوں کھاؤ جنت میں تو وہ بھرا واقعہ ہے ان کو آرڈر دیا جا رہا ہے کلو تو یہ پوری بھاقی سب ڈیٹیل وہی ہے بس انتوم فائل ہے کہ تم سب کھاؤ آپ خل کی طرف آ جاتے ہیں فیل امر ہے باب نون ہے دونوں ہی دیکھیں باب نون سے ہیں یہ جو ایکسپشنل کیس ہے فیل امر کا میں نے اس لیے فیل امر جب سکھایا تھا تاب نہیں سمجھایا اس لیے کیونکہ یہ محموس کا قائدہ ہے تو اس لیے مجھے یہاں پہ بہتر لگا کہ میں یہاں پہ سمجھاؤ اور ویسے بھی صرف یہ انہی دو فیل کے ساتھ ہے اس لیے اگر میں اس لیے سمجھا دی تو آپ کو سارا وہ فیل امر جانا آپ مکس کر دیتی اور اس میں وہ کلاہت پیتا ہو جاتی ہے انتہ فائل ہے اور اس کا مطلب ہے پکڑنا تم پکڑو یہ سارا وہی ہے صرف اس میں انتوم فائل ہوا ہے خود سے خضوب ہوا انتوم فائل تم سب پکڑو تو یہ اس فیل امر کی کچھ ایکسپشنل کیس تھی جو کہ میں نے یہاں پہ سمجھانا مناسب سمجھا اس کے علاوہ ایک فیل ہے امارا یہ بھی باب نون سے آتا ہے یہ بھی باب نون سے آتا ہے اس کا ذرا ہم فیل امر بناتے ہیں یہ امور اسے بنا او مر او مر اس کا بھی یہی ہوگا کہ اس کے بھی دونوں حمزہ جو ہے نا گرا دیا جائے گے تو آپ کہیں گے کہ پھر پچھلی سرائیڈ میں میں نے کیوں نہیں سمجھایا بتاتی ہوں اس کی کیا وجہ ہے تو یہ بنا مر لیکن قرآن پاک میں یہ چاری بار استعمال ہوا ہے اس سیچویشن میں کہ اس کے پیچھے یا تو واؤ ہوگا یا فاؤ اور آئی تک واؤ کے ساتھ ہی ہے جو چاروں بار صرف چار بار آیا ہے قرآن پاک میں اور چاروں بار پیچھے واؤ کے ساتھ آیا ہے تو پھر وہاں پہ ایسی صورت میں یہ جو حمزہ اس کا اپنا روٹ لیٹر ہے نا حمزہ جو روٹ لیٹر ہے وہ واپس آ جائے گا تو وہ پھی پڑھائے گا وَمُر وَمُر اس کو پڑھا جائے گا اب یہاں پہ یہ مر نہیں ہے جبکہ یہ جو خُز تھا نا خُز کُل وہ آپ کو فاؤ اور واؤ کے ساتھ بھی قرآن پاک میں نظر آئے گا فَخُز یہاں پہ وہ ایسے نہیں ہو جائے گا فَخُز ایسے نہیں پڑھا جائے گا وہ فَخُز ہی رہے گا فَخُل یا وَقُل تو واؤ کے ساتھ بھی وہ فُل ہی پڑھا جائے گا اس کا حمزہ واپس نہیں آئے گا اس لئے میں نے ان دوکر سیپریٹ رکھا کیونکہ ان کا حمزہ کسی بھی صورت میں واپس نہیں آئے گا اس کا حمزہ واپس آ جاتا ہے اگر پیچھے واؤ یا فا ہو تو اور یہ قرآن پاک میں صرف چار بار اسنوارت ہوا ہے اس کے علاوہ ابھی تو میں نے محمود الفا کے یہ فیلمر بتائے نا اب ایک محمود آئین کا بھی ایک فیلمر کا ایکسپشنل کیس ہے یا سلو مدارے ہوا اس کا جو ہے نا فیلمر دو طرح سے آتا ہے دونوں طرح سے آتا ہے مطلب دونوں طرح سے جائز ہے دونوں طرح سے آ سکتا ہے ایک تو یہ جو نورمل ہم فیلمر بناتے ہیں کہ علامت مدارے اٹھائی جسم کیا اور علامت مدارے اٹھانے کے بعد ہم پڑھ نہیں سکتے تھے تو ہم نے حمزہ تو الوصل دے دیا اس عل یہ نورمل فیلمر ہے جو کہ جائز ہے بکل بنایا جا سکتا ہے پیچھلے والی میں کہا تھا اکل اور اکس میں کہا تھا دونوں ہی حمزہ گرا دیا تھے ٹھیک ہے اور یہاں پہ عمر میں بھی دونوں حمزہ گرا دیا تھے لیکن جب وارف آج ہے تو اس کو پڑھا جاتا ہے دوسری اپشن یہ ہے کہ یہاں پہ سل پڑھا جائے سل پڑھا جائے اب اس کا یہ سل کیوں بنا یہ آگے جا کے میں آج ہی کے لیکچر میں سمجھاؤں گی لیکن یہاں پہ چونکہ ابھی یہ فیل عمر کا ٹاپک چل رہا تھا تو اس لیے میں نے یہاں پہ سلائٹ پہ رکھا کیونکہ یہاں اس سلائٹ کے بعد فیل عمر میرا کمپلیٹ ہو جائے گا محمود کے لحاظ سے تو اس لیے یہ دونوں طریقے سے قرآن پاک میں آیا ہے اب ایک ایزامپل دیکھیں فس ال یہ یہاں پہ پیچھے فا کے ساتھ ہے فس ال بنی اسرائیلہ یہاں پہ کیا ہے سل بنی اسرائیلہ یہ دونوں طرح سے قرآن پاک میں آ سکتا ہے آگے دیکھ لیتے ہیں وَسَلُ اور یہ ہے سل ہوں اب آپ نے کچھ نوٹ کیا کہ یہاں پہ پیچھے فا اور واؤ جڑے ہوئے ہیں تو یہ حمزت الوصل لوٹ آیا ٹھیک ہے حمزت الوصل لوٹ آیا جب فا اور واؤ لگا تو جو اس کی اپنی اریجنل فیل عمر کی جو اریجنل اس کی پوزیشن تھی وہ اسی پوزیشن میں رہا تبدیلی نہیں ہوئی لیکن اگر پیچھے فا اور واؤ نہ ہو تو بھی تبدیلی واقعہ ہوئی ہے اچھا اس کے علاوہ بھی ایک جو مین جو رائے ہیں وہ مین جو تبدیلی ہے وہ آگے انشاء اللہ آپ سکھیں گی یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو مر ہے یہ چار بار استعمال ہوا ہے سل قرآن پاک میں صرف دو ہی بار آیا ہے اور دونوں آیتیں میں نے آپ ہی سامنے رکھ دیتا ہے سیمپل سے کہاں ہی ہیں ٹھیک ہے سل دو ہی بار استعمال ہوا ہے اب آپ دونوں ہی میں دیکھیں آپ کو کلیر جذب نظر آ رہی ہے اب آپ یہ بھی نہیں سوچ سکتی کہ آپ کو فیل امر کی سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ آپ کو سل آپ کو کلیر جذب بھی ساتھ نظر آ رہا ہے تو یہ فیل امر ہے فیل مدارے مجزوم ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ علامتیں مدارے موجود نہیں ہیں تو اور یہ اسم بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اسم پہ کبھی بھی جذب نہیں آتی البتہ جو اس ال ہے اور دونوں کی میں نے ایک ایک ڈیزمپل آپ کو دے دی ہے اس لیے اب آپ کو اس میں بھی تنشن نہیں ہوگی انشاءاللہ ہوتا آتا اور ویسے بھی یہ اپنی فیل امر کی اپنی اوریجنل پوزیشن میں ہے تو اس لیے تو اس میں ویسے بھی آپ کو تنشن نہیں ہوگی اچھا اب یہ میں جو رول حمزہ خال راج اس کا یہ میں آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوں یہ جب ہم نے باب افتیال سیکھا تھا وہاں بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا لیکن آج آپ کی ریویجن ہو جائے گی کیونکہ یہ حمزہ محمود الفا کے کلمہ کے اوپر ہے تو اب اس کے اندر یہ 273 ٹائمز قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے اس کا رول میں یہ ہے یہ رول نہیں ہے یہ بھی ایک سپشنل کیس ہے کہ جب حمزہ فا کلمہ پر ہو اور وہ باب کی افتیال سے ہو تو حمزہ جو ہے وہ تا میں تبدیل ہو جائے گی اور پھر باب افتیال کی تا کے ساتھ مدغم ہو جائے گی باب افتیال سے یہ جو حمزہ خازہ روٹ لیٹر ہیں یہ باب افتیال سے ایک سو چوبیس بار استعمال ہوئے ہیں کافی بار استعمال ہے اس کا بہت استعمال ہے ایک سو چوبیس بار means it's quite big amount number it's quite big number اچھا اب کیا ہے افتیالہ اسی وزن کے اوپر ہم ڈالتے ہیں اس کو اکتخازہ بنا اس کا مدارے بھی بنا لیتے ہیں یفتیالو یتخزو ٹھیک ہے اب کیا ہے rule apply ہوگا کہ جب حمزہ فا کلمہ پہ ہو اور وہ باب افتیال سے ہو تو اس حمزہ کو ہم تا میں تبدیل کر لیں گے تو یہ جو حمزہ ہے دیکھیں تا میں تبدیل ہو گئی دوسری طرف بھی کر لیتے ہیں یہ جو حمزہ ہے یہ تا میں تبدیل ہو گئی دونوں کا جو حمزہ روٹ لیٹر تھا وہ تا میں تبدیل ہو گیا اب جب تا میں تبدیل ہوا تو یہاں پہ آپ دو تا آگئی دو تا آئی تو اب آپ کو پتا ہے کہ یہ مرج ہو جائیں گی ان کا ادغام ہو جائے گا ان کے اوپر تشتید آ جائے گی شدہ آ جائے گی تب پھر یہ بن گیا اتخذہ یتخذو تو جب آپ کو قرآن پاک میں یہ بہت استعمال میں آیا ہے جب جب آپ کو یہ ملے گا تو بس آپ اس کو بھی بھائی ہارٹ زبانی ایسے ہی یاد کریں کہ اس کے روٹ لیٹر میں حمزہ ہے حمزہ اس کا فرس روٹ لیٹر ہے جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا نہ کوئی ماضی میں نظر آ رہا ہے نہ ہی مدارے میں نظر آ رہا ہے لیکن حمزہ خالزال اس کے روٹ لیٹرز ہیں اور یہ باب افتیال سے ہے تو یہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اس نے بنایا وہ بناتا ہے اس کا ترجمہ ہو گیا یہ آپ کا ریپیٹ ہو گیا کیونکہ باب افتیال میں ویسے میں سکھا چکی ہوں یہ جو آپ سلائٹ میں سمجھاؤں گی یہ بھی آپ کا ریویجن ہوگا یہ بھی میں آپ کو سکھا چکی ہوں لیکن چونکہ ماموز کا قائدے کی طور پر حمزہ آیا ہے نا تو اس کے بات ریپیٹ ہو جائے گی آج آپ کی ریویجن بھی ہو جائے گی کچھ ٹاپکس کی اب دیکھیں آپ کو بظاہر دیکھنے میں یہ ایک جیسی چیز نظر آ رہی ہے اور فرق نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ اس صرف بغیر حرکت کے کچھ ہے اور یہاں پہ آپ کو حمزہ کلیر نظر آ رہی ہے اب یہ جو شروع میں یہ کیا ہے علف کو ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے وہ شروع میں نہیں آتا حمزہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ حمزہ نظر نہیں آ رہی کوئی اس پہ حرکت نہیں ہے تو یہ حمزہ تلوصل ہوا اب یہ دوسرا یہ جو حمزہ ہے یہ کہاں سے آیا کیونکہ بابی افتیال میں تو حمزہ تلوصل آتا ہے اس میں تو حمزہ تلقطہ نہیں آتا تو آخر یہ حمزہ تلقطہ کیوں آئی یہ کیا ہے یہ دراصل یہ لفظ یوں تھا یا پھر آپ اس کو جب آپ بیسے اگر پڑھیں یہ تو میں نے سپرٹ سپرٹ پڑھا اب آپ اس کو اگٹھا پڑے تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گی اتخزتو اتخزتو تو آپ نے یہ جو حمزہ تلوصل تھا اس کو دیکھیں پرونانس ہی نہیں کیا نہیں نہیں پرونانس کیا کیونکہ بیسے بھی حمزہ تلوصل جب ہم تلاوت کو جیسے میں نے بتایا بھی تھا حمزہ تلوصل کا کہ جب ہم اپنی تلاوت کو کونٹینیو رکھتے ہیں تو حمزہ تلوصل لکھنے میں بھی نہیں رہے گا وہ وجہ کیوں آخر یہ ایسا کون سا حمزہ ہے جس کی وجہ سے یہ حمزہ لکھنے میں بھی نہیں رہا یہ حمزہ جو ہے یہ حمزہ استفامیہ ہے یہ حرف استفام ہے حمزہ استفامیہ تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب حمزہ استفام ویسے میں پچھلے کسی لیکچر میں بتا چکی ہوئی ہوں کہ حمزہ استفامیہ کے بعد جب آپ کو حمزہ تلوصل ملے گا تو پھر کیا ہوگا کہ جب یہ دونوں آپ کو اگٹھے نظر آئیں تو پھر ایسی صورت میں حمزہ جو وصل ہے وہ ڈراؤپ ہو جائے گا حمزہ تلوصل جو ہے وہ ڈراؤپ ہو جائے گا وہ لکھنے میں بھی نہیں رہے گا پڑھنے میں تو ہوگا ہی نہیں ہوگا وہ لکھنے میں بھی نہیں رہے گا ات تخزتم تو یہاں سے پھر آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ باو افتیال میں حمزہ تلوصل آتا ہے یہ تو کنفرم ہے وہ تو حمزہ تلوصل آتا ہے اب جب آپ کو حمزہ تلوصل نظر آ رہا ہے زبر کے ساتھ تو یہاں پہ پھر کچھ گڑھ بڑھ ہیں اور گڑھ بڑھ یہ ہے کہ یہ حمزہ پھر استفامیہ ہے اور حمزہ تلوصل اس کا ڈراؤپ ہو چکا ہے یہ ان دونوں کی ڈیٹیل ہے اور یہاں پہ ہم ترجمہ کریں گے پہلے والے کا کہ تم سب نے بنایا اور اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے کیا تم سب نے بنایا اب دیکھیں دیکھنے میں یہ ہمیں معمولی سا فرق ہوگا ٹھیک ہے اور جو انڈو پاک کی جو مصرف ہیں وہاں پہ آپ کو ادھر زیر نظر آ رہی ہوگی اور اس پہ آپ کو زبر نظر آ رہی ہوگی آپ کو حمزہ نظر ہی نہیں آئے حمزہ نظر نہیں آئے گی یہاں پہ بس زبر ہوگی اور یہاں پہ زیر ہوگی آپ جو تو انڈو پاک مصرف پڑھتے ہیں وہ یہ سورتوں کے نام لکھے ہوئے سورت بکرا ہی کی دونوں آیات ہیں آپ کھول کے دیکھئے گا ایک انچے زیر ہوگی ایک انچے زبر لیکن فرق اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم اگر کوئی ترجمہ کر رہے ہیں جب تک ہمیں یہ حمزہ تلوصل اور حمزہ تلقطہ کا فرق نہیں پتا چلے گا ہم کیسے ترجمہ کو صحیح طریقے سے کر پائیں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ حمزہ تلقطہ ہے یعنی کہ یہ حمزہ تلقطہ جب آپ افتیال کے ساتھ آیا اب یہ حرف استفامیہ ہے اب ہم نے ترجمہ قویسچننگ کے دور پر کرنا ہے میرے لیکچر اس لیے بھی تھوڑی سی لمبکی کیونکہ میں بہت سی ایڈیشنل چیزیں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں جو کہ مجھے امید ہے کہ آپ کے لئے بہت بینیفیشل اب یہ کچھ اور اگزمپل جو ابھی پچھلی سلائیڈ میں اسی سے ریلیٹڈ دیکھیں یہ کچھ اور اگزمپل ہے قرآن پاک میں یہ باب استفال ہے اب باب استفال میں حمزت الوصل آتا ہے یہ حمزت القطع کیوں آیا میں وجہ پیچھے بتا چکے ہیں یہاں حمزت القطع کیوں آیا یہاں حمزت القطع کیوں آیا تو اس کے پیچھے وہی لوجیک ہے کہ یہ سارے حمزت جو ہیں حمزت استفامیہ ہیں اچھا اب ہم دوسرا قائدہ یہاں پہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ جو بہت کل فریش مائنڈ سسٹرز ہیں جنہوں نے بے کل میانہ یہ قرآن پاک جو عربی گرامر سیکھ رہی ہیں اور اب الحمدللہ وہ یہاں تک اسٹیج تک پہنچی ہیں ان سے تو میں کہوں گی کہ وہ ویڈیو کو یہی پہ سٹاپ کریں جا کے مزے کی کافی یا چائے پیئیں اور چل کریں کیونکہ بس یہی ٹاپک محموس کے لہن سے اتنا سمجھنا ان کے لئے کافی ہے اس سے زیادہ وہ ویسے بھی برداشت نہیں کر پائیں گی اتنا ہی برداشت کر لیں کتنا حضم کر لیں بہت ان کے لئے لیکن اگر وہ تجوید کو کوائنٹ ویو سے تھوڑی سی مزید انفرمیشن چاہتی ہیں کیونکہ اگلے یہاں سے جو دوسرا قائدے سے جو کام آگے میں کوائنٹ سمجھا رہی ہوں وہ آپ کو صرف ایک انفرمیشن کے طور پر ہے وہ آپ نے صرف انفرمیشن کے طور پر ہی لینے چاہے وہ فریش مائنڈ سسٹرز ہیں یا ایون وہ ہیں جو کہ ایکسپارٹ ہیں انفرمیشن کے پوائنٹ ویو سے اگر آپ آگے ویڈیو کو لے کے چلنا چاہتی ہیں دیکھنا چاہتی ہیں سمجھنا چاہتی ہیں تجویر کے پوائنٹس پر آپ کو کچھ آئیں گے اور بھی بہت مزی مزی کی چیزیں تو پھر تو آپ اس ویڈیو کو continue کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں نہیں ہمارا ہم اتنا ہی سمجھ لیں بہت ہے تو آپ بھی یہاں پہ ویڈیو کو close کریں stop کریں اور enjoy کریں لیکن میں آگے لے کے چلتی ہوں انشاءاللہ دوسرا قائدہ second rule second rule یہ بھی لازمی ہے لیکن اس کا استعمال بھی کام ہے اور اس لیے یہ صرف انفرمیشن کے طور پر ہے البتہ یہ جو پہلا قائدہ تھا وہ تو لازمی تھا وہ ضرور اپلائے ہونا تھا اور وہ سمجھنا بہت ضروری ہے ہر ایک کے لئے کیونکہ وہ through out وہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کو چلے گا through out آپ کو وہ بہت زیادہ استعمال ہوگا اچھا اس میں کیا ہے کہ جب دو حمزہ اگٹھے آئیں کیونکہ میں نے کوئی بتاتا ہے جو لازمی تبدیلی ہے وہ وہیں ہوگی جہاں پہ دو حمزہ ہوں گے ٹھیک ہے دو حمزہ اگٹھے آئیں اور دونوں مفتو ہوں پچھلے قائدے میں جو قائدہ نمبر one تھا اس میں کیا تھا کہ دونوں دو حمزہ آئیں لیکن اس میں سے پہلا حمزہ متحرک اور دوسرا تھا جزم والا لیکن یہاں پر کیا ہے کہ دونوں ہی مفتو ہوں مفتو مطلب دونوں کے اوپر زبر ہو دونوں کے اوپر فتح ہو ٹھیک ہے مفتو یعنی فتح والے دو حرف اور اس کی سیچویشن کے لیے میں یہ ایک وزن ہے افائلو یہ ایک وزن ہے اس وزن کے اوپر کچھ الفاظ اگر آتے ہیں جیسے کہ حمزہ خورا کو لیتے ہیں اور اس وزن کے اوپر ڈھالتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر کیا سیچویشن بن رہی ہے یہ جو اس وزن کے اوپر یہ جو حمزہ ڈلا ہے یہ پہلا حمزہ وہ ہے پھر فاق علیمہ آ گیا یہاں پر تو ہمارے فاق علیمہ کے اوپر ہے حمزہ روٹ لیٹر یہ دوسرا روٹ لیٹر دوسرا جو حمزہ ہے یہ روٹ لیٹر ہے جو فاق علیمہ کے اوپر آیا ہے اس کے بعد یہ علیف آ رہا ہے وہ علیف ہی دہ لکھا ہوا ہے اب ایسی سیچویشن ہو گئی کہ دو حمزہ اگٹھے آئے جو کہ دونوں ہی مفقود تھے یعنی دونوں زبر والے تھے اب رول چینج ہوگا رول کیا ہوگا یہ جو دوسرا حمزہ ہے یعنی جو دوسرا حمزہ وہی ہوگا جو روٹ لیٹر بن رہا ہوتا ٹھیک ہے وہ واو میں تبدیل کرنا لازم ہے کیونکہ اب یہ تبدیلی لازم ہے کیونکہ دو حمزہ اگٹھے آگے اب کیا ہوگا کہ یہ اواخر بن جائے گا یہ جو دوسرا حمزہ تھا یہ واو میں تبدیل ہو گیا رول کے مطابق اس کو بھی میں اگر کسی نے سکرین شوٹ لینی ہو تو میں اس کو واپس لے آتی ہوں کہ آپ اس کا بھی سکرین شوٹ لے کے لے کے رکھنا چاہئے تو لے سکتی ہیں کہ یہ جو دوسرا حمزہ یہ واو میں تبدیل ہوگا لیکن ایسی سیچویشنز آپ کو کانپاک میں بہت کام ملیں گی اس لئے اس کی فکر نہیں کرنی آپ نے ان آگلے جتنے بھی رول سے ان کو یاد نہیں کرنا پہلا والا رول جو تھا نا وہ یاد کرنا ہے وہ کمپنسری ہے وہ ضروری ہے ٹھیک ہے اب جتنے رول قائدہ نمبر دو سے لے کے جو میں آگے جتنے بھی قواعد آپ کو رول سمجھا رہی ہوں وہ صرف آپ کی انفرمیشن کے لیے ہے وہ آپ کو یاد کرنا ضروری نہیں ہے بس یاد رہے جائے تو ٹھیک نا یاد رہے تو کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے اچھا تیسرا قائدہ تیسرا قائدہ کیا ہے اختیاری تیسرا قائدہ کیا ہے اختیاری اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو پہلے دو رول تھے یہ لازمی تھے ان میں سے بھی صرف پہلا رول پہلا رول وہ جو ہے وہ ضروری ہے سب کے لیے جو دوسرا میں نے لازمی رول بتایا وہ صرف ایک انفرمیشن دیا آپ کے لیے اگر کبھی قرآن پاک میں آپ کو ملے تو وہ وہاں پہ یہ سیچویشن ہوگی ٹھیک ہے اب آگے رول رول نمبر تین سے یعنی قائدہ نمبر تین سے جتنے بھی آگے قائدہ چلیں گے قوائی چلیں گے وہ سب اختیاری ہیں چاہے تو اپلائے کریں رول کو چاہے تو نہ کریں دونوں طرح سے جائز ہے اچھا ساکن یا مفتو حمزہ سے پہلے کوئی اور متحرک حرف آ جائے ساکن کو میں نے ریڈ اس لیے کیا کیوں کہ کیا ہے یہاں پہ میں ابھی جو اس سلائیڈ میں سمجھاؤں گی وہ ساکن حمزہ کے لیے حصے پاؤں گی یعنی حمزہ چاہے ساکن ہو چاہے مفتو ہو تو پھر یہ کام ہوگا جو میں اب سکھاؤں گی لیکن میں دونوں ایک ہی سلائیڈ میں نہیں سمجھا سکتی اتنی جگہ نہیں ہوتی اور ایسے بھی confusion ہو جاتی یہ پہلے ساکن والا سمجھاؤں گی پھر مفتو والا تو اس لیے ساکن کو ریڈ میں رکھا ہے یہ آپ کے سامنے تین لفظ آئے ہیں تینوں ہی اسم ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں آپ کہ تینوں حمزہ جو ہیں ساکن ہیں تینوں حمزہ ساکن حمزہ سے پہلے جو بھی حرف ہے اس پہ ذرا حرکت دیکھتے ہیں سے پہلے جو کوئی بھی حرف ہوگا وہ متحرک ہو تو پھر کیا ہوگا جو بلکہ اس کو ہٹا دیتی ہوں تاکہ آپ کو دوبارہ سمجھا سکوں کہ ساکن حمزہ سے پہلے یہاں پہ کیا ہے راہ کے اوپر زبر ہے یہاں پہ ساکن حمزہ سے پیچھے کیا ہے زیر ہے اور یہاں پہ ساکن حمزہ سے پیچھے کیا ہے پیش ٹھیک ہے تینوں حرکات کے ساتھ میں یہ الفاظ لائی ہوں تو اب ہوگا کیا تو یہ ہوگا کہ جو ساکن حمزہ ہے وہ پچھلے حرف کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل کیا جا سکتا ہے مطلب کیا بھی جا سکتا ہے ہو نہیں بھی کیا جا سکتا ہے دونوں طرح سے جائز ہے تب میں نے یہ کہا ہے کہ کیا جا سکتا ہے کہا کہ لازمی کرنا ہے ایسا نہیں ہے اچھا تو اب پھر وہی بات ہے کہ جو میں نے اپنا لیکچر پہلی سلائٹ سے شروع کیا تھا اس کی وجہ کیا تھی کہ میں نے سٹارٹ ہی اپنے لیکچر کا وہاں سے کیا کیوں کیونکہ وہ فرنشپ بہت امپورٹنٹ ہے وہی فرنشپ نبے کیا کہ حمزہ سے پہلے زبر ہے اور زبر کی دوشتی علیف کے ساتھ ہے تو ہم نے اس حمزہ کو علیف میں تبدیل کر دیا نیکسٹ حمزہ سے پہلے زیر ہے اب زیر جو ہے اپنے بعد والے حمزہ کو یا میں تبدیل کر دے گا آگے جو ہے اس میں حمزہ سے پیچھے حمزہ ساکن سے پیچھے پیش ہے اور پیش کی دوستی واو کے ساتھ ہے تو اب یہ حمزہ جو ہے واو میں تبدیل ہو جائے گا یہاں پہ میں آپ کو اب بات ہی جنہوں جب میں نے شروع میں بھی زور دیا تھا کہ یہ واو نہیں ہے یہ حمزہ ہے اب یہ جو نیچے ہے نا یہ واو ہے یہ واو ہے یہ اصلی یہ واو ہے جس کو ہم واو بولتے ہیں جو کہ مو کے گول ہونٹوں کو جب گول کرتے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے یہ وہ واو ہے نو 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 سوری یہ سوری یہ وہ ہے یہ مو کے وہ خالی حصے سے الجوف سے ادا ہونے والا واو ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ واو ساکن کے ساتھ ہے نا ساکن کے ساتھ ہے وہ جو واو متحرک ہو زبر زیر پیش کے ساتھ ہو وہ واو جو ہوتا ہے وہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے جب ہونٹوں کو ہم گول کرتے ہیں واو تو وہ واو جو ہے وا وی وہ وہ جو واو ہے نا جو زبر زیر پیش کے ساتھ ہو وہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے اور جو یہ واو ساکن ہے یہ مو کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے جیسے کہ الیف خالی حصے سے ادا ہوتا ہے یہ جو الیف ہے یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے مو کے خالی حصے سے بیکل اسی طرح یہ یا بھی مو کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے اور یہ واو بھی موں کے خالی حصے سے یعنی کہ الجوف سے ادا ہوتا ہے اچھا اب اس میں کیا ہے ہم اس کو کیسے پڑھیں گے ہم اس کے یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں اب میں اس کو یہاں پہ آپ کو بتا بھی دیتی ہوں کہ یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں یہ جو پہلا والا طریقہ ہے یہ حفظن آسم کی تلاوت کے تحت یہ قائدہ لاگو نہیں ہوتا اور ہم لوگ کے تلاوت پڑھتے ہیں وہ حفظن آسم کی تلاوت ہی ہے حفظہ ناسم کی تلاوت کے تھوہی ہم جو پڑھتے ہیں اس کو را سن ویبن مومنن پڑھتے ہیں لیکن جو ورش کا طریقے کار ہے ان کی تلاوت کا جو ان کی قرآن کا طریقہ ہے اس پہ یہ قائدہ جو ہے وہ لاغو ہوتا ہے اس کو وہ را سن ویبن مومنن وہ اس کو ٹو کاؤنٹ جتنا لمبا کرتے ہیں وہ جھٹکا نہیں دی جبکہ حفظہ ناسم میں کیا ہوتا ہے کہ حمزہ کے اوپر جب جزم ہے تو اس کو جھٹکا دے کے پڑا جاتا ہے لیکن ورش میں جھٹکا نہیں دیا جاتا اب میں آپ کے سامنے جو ہے نا یہاں پر تلاوت رکھتی ہوں اور آپ جو ہے نوٹ کیجئے جن کو میں نے سرکل کیا ہوا ہے ٹھیک ہے سورة البروج بروایت ورش النافعن المدنی بسم اللہ رحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتن اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمومنین شهود وما نقموا منهم الا ان یومنوا باللہ العزیز الحمید یہاں پہ آپ سب نے نوٹس کیا کہ کس طرح سے انہوں نے اس کو مومنہ پڑھا اس کو مکمینہ نہیں پڑھا بل مکمینینہ نہیں پڑھا ٹھیک ہے بل مکمینینہ نہیں پڑھا بلکہ بل مومنینہ پڑھا یومنون نہیں پڑھا بلکہ یوں مینوں پڑھا اس کے لئے آپ نے نوٹیس کیا کہتا ہے انہوں نے مونک کو پڑھا تھا مونک اور اس کو کتنا سکس کونگ جیتا لمبا کیا مد لازم کر کیا اس کو کیونکہ اس کے بعد حمزہ آ گیا تو یہ ان کے ورش کے طریقے کار ہے تو اس وجہ سے میں نے آئی ہو کہ یہ ریکارڈ اچھا ہو گیا ہو آپ پتہل یہ ریکارڈنگ میں صحیح ریکارڈ ہوا بھی ہے کہ نہیں برحال میں اس تلاوت کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں بھی ایڈ کر دوں گی تاکہ آپ اس تلاوت کو بھی ضرور سنیں پھر آپ کو فرق باتا چلے گا اچھا یہاں پہ میں یہ دوبارہ سے گردان کیوں لائی ہوں وہ اس لیے لائی ہوں کیونکہ یہ جو ابھی گھوما ہے یہاں پہ یہ جو دو حمزہ آئے تھے دو حمزہ آئے تو لازم تبدیلی لازمی ہے یہاں پہ یہ جو قائدہ ہے یہ تبدیلی لازمی والا ہے جبکہ یہ جو اوپر والا ہے یہاں پہ بھی دیکھیں حمزہ ساکن ہے یہاں پہ بھی حمزہ ساکن ہے لیکن یہاں پہ حمزہ ساکن سے پہلے حمزہ ہے اور یہاں پہ حمزہ ساکن سے پہلے کوئی بھی حرف ہے وہ تو ہم کیا کریں گے اختیاری ہے چاہے تو ہم اس کو تبدیل کریں چاہے تو ہم تبدیل نہ کریں تو پھر وہی بات ہے کہ حفظن آسم میں ہم اس کو تبدیل نہیں کرتے ہم اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں تو مینینہ لیکن ورش والے اس کو تبدیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تو منین لیکن یہ جو نیچے والا حمزہ دو حمزہ والا ہے یہ قائدہ لازمی ہے یہ تبدیل ہونا ہی ہونا ہے ہر ایک قرد کے حساب سے اس کو او منہ ہی پڑھا جائے گا اسی طرح اس والی کو بھی دیکھ لیں کہ یہ خضو یہاں پہ یہ اختیاری ہے چاہے تو ہم اس کو یا خضو پڑھیں اگر یہ ورش والی تلاوت کے تحت ہم اگر کرنا چاہیں یا پھر حفظ ناسیم کے تحت ہم اس کو یک پڑھیں دونوں طرح سے جائز ہے دونوں طریقے ٹھیک ہے لیکن یہ جو متقلم کا سیغہ ہے متقلم کا جو سیغہ ہے اس کو تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ وہ لازمی تبدیلی ہے وہ کمپلسری ہے اس کو ہم نے اہ نہیں پڑھنا اس کو ہم نے آہ ہی پڑھنا ہے آہ حضور ٹھیک ہے تو یہ کچھ یہ تبدیلی ہے جو کہ لازمی ہے تو اس لئے یہ میں نے دو گردانیں دوبارہ لائی تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ایک ہی گردان کے اندر دیکھیں کس جگہ پہ اختیاری ہے تبدیلی اور کس جگہ پہ لازمی ہے تبدیلی یہ بھی آپ کو بات سمجھ آ چکی ہوگی ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں قائدہ نمبر جو تین ہے اختیاری ہے اس کا پارڈ بھی اب میں مفتو پہلے میں نے آپ کو ساکین والا بتایا تھا آپ دیکھیں مفتو کو میں نے ریٹ کیا ہوا ہے کیونکہ رول بکل وہی ہے کہ مفتو حمزہ ہو اور اس سے پہلے کوئی بھی حرف جو ہو وہ متحرک ہو تو اس کے لئے میں نے یہ کچھ تین لفظ لیے ہیں آپ دیکھیں یہ حمزہ یہ حمزہ جتنے بھی حمزہ ہیں یہ کیا ہیں مفتو ہیں یعنی فتح والے ہیں زبر والے ہیں اب ان سے پہلے جو لفظ ہیں تو جو مفتو حمزہ ہے پچھلے حرف کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل کیا جا سکتا ہے مطلب یہ بھی اختیاری ہے چاہے تو ہم تبدیلی کریں اور چاہے تو ہم تبدیلی نہ کریں اچھا اب کیا تبدیلی ہوگی کہ یہ جو حمزہ مفتو ہے اس سے پہلے پیش ہے اب پیش سے پھر کیا کہا جائے گا پیش کے موافق حرف میں اس کو تبدیل کیا جائے گا کیونکہ یہ واو نہیں ہے یہ حمزہ ہے تو اب پیش جو ہے اپنے موافق حرف کو لے کر آئے گا تو وہ بن جائے گا کوفو ون آپ کو سورة الاخلاص یاد آگئے ہوگی ہم پڑھتے ہیں سورة الاخلاص میں کوفو ون احد تو وہ کوفو ان بھی ٹھیک ہے اور کوفو ون بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ حمزہ جو ہے یہ واو میں تبدیل ہوا نیکس پہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ زیر ہے تو اب اگلی والی حمزہ جو ہے وہ یا میں تبدیل کی جا سکتی ہے حرکت وہی رہ گی کیونکہ حمزہ کے اوپر زبر تھی نا تو یہاں پہ بھی یا کے اوپر زبر ہی رہی تو حمزہ جو ہے وہ یا میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور حوزو ون کو میں نہیں کروں گی کیونکہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے اس کو ذرا آپ اپنی پریکٹس کیے اس کو آپ تبدیل کریں کہ پیچھے پیش ہے تو اب اس حمزہ کو کیا کس چیز میں تبدیل کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ قرآن پاک میں بہت ملے گا آپ کو قرآن پاک میں آپ کو اس کی آپ ضرور پیکٹس کیجئے گا کیونکہ جب آپ آپ نے خاص سے اس کو جواب لکھیں گی اور پھر جب جب قرآن پاک میں وہ لفظ آپ کو ملے گا تو آپ کو یاد آئے گا اچھا یہ لفظ حضو ان بھی ہے اور کچھ اور بھی ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو پھر ایک آوڈیو سناتی ہوں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم مولد ولم يكن له کف أنحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم مولد ولم يكن له کف أنحد ولم يكن له کف أنحد یہاں پہ آپ نے نوٹ کیا یہ کوفو ان پڑ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر میں ان کا لنپیو وہی بات ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ریکارڈنگ ٹھیک طرح سے ہوئی کے نہیں برحال میں ڈسکرپشن باکس میں یہ دونوں اور ریکارڈنگ ایڈ بھی کر دوں گی ٹھیک ہے تو پھر آپ اس میں کلیر سن لیجیے گا اس میں آپ کو یہ کوفو ان انہوں نے پڑا ہے کیونکہ یہ ورش کے طریقے کے مطابق ہے جبکہ ہف سے ناسے میں ہم کوفو ون پڑ رہے ہیں ون کے واؤ کے ساتھ تو یہ ان کے ساتھ بھی پڑا جائے تو بھرکل ٹھیک ہے اب ہم چوتھا قائدہ دیکھتے ہیں رول فورت یہ بھی اختیاری ہے کسی لفظ میں جب حمزہ متحرک یعنی حمزہ متحرک ہو متحرک کا مطلب پھر چاہے زبر ہو زیر ہو یا پیش ہو ٹھیک ہے جب ہم کہتے ہیں نا مفتوخ حمزہ تو اس کا مطلب زبر والا حمزہ ساکین حمزہ تو اس کا مطلب ساکین والا حمزہ ٹھیک ہے جب متحرک کہہ دیا تو it means کہ کوئی بھی حمزہ کے اوپر حرکت آجائے یعنی زبر زیر پیش اس سے پہلے واو یا یا ساکین آجائے اب آپ کے سامنے تین اسم آ چکے ہیں دیکھیں یہ حمزہ متحرک ہے یعنی کہ اس کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے اور اس سے پہلے آپ کو یا ساکین نظر آیا اب اس حمزہ متحرک سے پیچھے واو ساکین ہیں اور اگلے حمزہ سے پیچھے یا ساکین اگینز یا ساکین ہیں اچھا تو پھر اب کرنا کیا ہے اب یہ کرنا ہے کہ تو حمزہ کو اسی ماہ قبل حرف میں تبدیل کر کے ادغام کر دیا جاتا ہے آپ سوچی ہوں گی دیکھیں کتنا مشکل ہے میں آنے آپ کو اسی لیے کہتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں یاد نہیں کرنے یہ یاد کرنے کے کچھ نہیں ہے یہ صرف انفرمیشن کے لیے ہے کہ جب انفرمیشن اور خاص ہے جو مرد حضرات ہیں جب وہ باہر نماز جماعت سے پڑھتے ہیں ماشاء اللہ تو اکثر ہوتا ہے کہ جو کاری جو ہے وہ خواست ہے ورش انداز میں تلاوت کر رہے ہوں آپ لوگ یہ نہ سوچنے بیٹھ جائے کہ انہوں نے غلط پڑھا ہے نہیں وہ غلط نہیں ہوتا وہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک انفرمیشن آپ لوگوں کو ہونے چاہئے اچھا اب اس میں کیا ہے کہ دوسرا حمزہ ہے نا اس کو ہم تبدیل کر دیں گے پچھلے والے حرف کے مطابق یعنی یا تو یا میں تبدیل کریں گے یا واو میں اگر پیچھے یا ہے تو اس کو بھی یا میں تبدیل کریں گے چلے میں آپ کو یہ تو نبی اور آگے یہ جو حمزہ ہے ان اس کو میں جن میں تبدیل کر دوں گی یعنی کہ حمزہ کو پچھلے والے حرف کے ہی حرف میں تبدیل کر دیا جائے گا اسی حرف میں بدل دیا جائے گا اب کیا بنے گا یہ حمزہ یا میں تبدیل ہو گیا اب دو ایک جیسے حرف آگئے ہیں اب اس میں شدہ والا رول اپلائے ہوگا ٹھیک ہے دونوں کو مرج کر دیا جائے گا ادوام کر دیا جائے گا تو ایسی طورت میں کیا ہوگا کہ یہ بن جائے گا نبی یون یہ نبی کا ورڈ آپ کتنے فیملیر ہیں آپ اس چیز سے تو یہ لفظ اس طرح سے بنا تھا کہ یہ ورڈ اصل میں ہے نبی ان یہ فائیل ان کے وزن کے اوپر ہے فائیل ان نبا آ نون با حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں نبا آ یہاں پہ حمزہ جو ہے وہ کہاں پر ہے محموز اللام یعنی کہ لام کلمہ کے اوپر حمزہ ہے ان ساری ایکزمپلز میں ٹھیک ہے محموز اللام کا قائدہ محموز اللائن کا بھی دیکھیں میں نے آپ کو بیچ بیچ میں سمجھایا محموز اللام کا قائدہ بھی آپ سیکھ رہے ہیں لیکن یہی بات ہے کہ یہ اختیاری ہے نبی ان بھی ٹھیک ہے اور نبی ین بھی ٹھیک ہے نیکس پہ دیکھ لیں مکرو آگے یہ جو ان ہیں اس کو کس میں تبدیل کریں گے پچھلا ہر واو ہے نا اس کو بھی ہم واو میں ہی تبدیل کریں اب دو واو اگٹھے ہوئے تو مرج کر دیا یہ حمزہ واو میں تبدیل ہوا ان دونوں کو مرج کر دیا تو یہ بن جائے گا مکرو مکرو تو یہ اس طرح سے بھی ٹھیک ہے اور مکرو اس طرح سے بھی ٹھیک ہے دونوں طریقے کا ٹھیک ہے اور یہ جو لاسٹ والا ہے اس کی آپ خود پریکٹس کیجئے گا کیونکہ یہ بھی بکل نبی ان کے وزن کے اوپر ہے خطیعتن یہ فائیل آتن کے وزن پہ ہے یہ مذکر ہے اور یہ مؤنس ہے بس یہ فرق ہے باقی وزن سیم ہے یہ بھی فائیل ان کے وزن کے اوپر ہے اور یہ بھی فائیل ان کے وزن کے ہے اور بیچ والا جو ہے یہ مفعول کے وزن کے اوپر ہے کہ مفعول کے وزن کے اوپر جب حمزہ محمود اللام ہو تو پھر یہ رول اپلائے ہوتا ہے دونوں طرح سے مدد کیا جا سکتا ہے یہ جائز ہے کہ رکھا جائے اپلائے رول کوئی نہ رکھا جائے چلے جی پانچمہ قائدہ لاسٹ قائدہ اس میں کیا ہے کہ جب حمزہ متحرک سے پہلے کوئی ساکن حرف آ جائے حمزہ متحرک یہ وہی فیل عمر ہے میں نے کہا تھا کہ یہ فیل عمر میں نے پہلے اس لیے کروا دیا کیونکہ اس ٹائم فیل عمر کا ٹاپک چل رہا تھا تو میں اس کو وہاں پہ کمپلیٹ کرنا چاہ رہی تھی لیکن سمجھانا اب ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر حمزہ متحرک ہے اور اس سے پچھلا والا حرف ساکن ہے حمزہ متحرک سے پہلے کوئی بھی حرف ساکن آ جائے تو حمزہ کیا کرتا ہے اپنی حرکت پیچھے منتقل کر دے گا حمزہ اپنی زبر کو پیچھے منتقل کر دے گا حمزہ کے اوپر اگر فیش ہے تو وہ پیش منتقل کرے گا حمزہ کے اوپر اگر زیر ہے تو وہ زیر کو منتقل کرے گا اس وقت زبر ہے اب ایسی صورت میں یہ سیچویشن کچھ اس طرح بن گئی کہ حمزہ نے اپنی حرکت دیکھیں پیچھے دے دی پیچھے ززم تھی نا پیچھے اس نے زبر دے دی یہ حمزہ دیکھیں کتنا کائنڈ ہے ماشاءاللہ اپنی حرکت اس نے پیچھے دے دی لیکن اس سے برداشت نہیں ہوا اب یہ بچارہ کیا کرے یہ کہہ گا میں نے اپنی حرکت دے دی اب میں کیا کروں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے گا وہ خود کو حضف کر دے گا خود کو گرا دے گا تو یہ حمزہ جو ہے وہ گر جائے گا اپنی حرکت پیچھے منتقل کرے گا اور خود حضف ہو جائے گا چھیک ہے اب جب حضف ہو گیا تو یہ اس طرح سے جڑ گیا اب مجھے بتائیں کہ فیل امر کا قائدے کے تحت ہم حمزہ تلوسل تب لگاتے تھے جب اس کو پڑھنے کی آسانی کے لیے یعنی کہ یہاں پہ حمزہ تلوسل اوپر دیکھیں حمزہ تلوسل ہم نے تب لگایا تھا کیونکہ سین کے اوپر جزم تھی اس تاکہ ہم اس کو پڑھ سکے تب ہم نے حمزہ تلوسل دیا اب یہاں پہ تو نیچے دیکھیں کہ سین کے اوپر زبر موجود ہے کیا اب ہمیں حمزہ تلوسل کی ضرورت ہے نہیں ہے کیونکہ حمزہ تلوسل کی ضرورت تب ہوتی ہے اگر سین کے اوپر جزم ہوتی پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہوتی اب تو پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے ہم آسانی سے پڑھ سکتی ہیں تو اب حمزہ تلوسل کی ضرورت نہیں رہی تو حمزہ تلوسل کو بھی گرا دیا گیا ٹھیک تو بن گیا سل جو قرآن پاک میں دو بار استعمال ہوا ہے اچھا یہ بھی طریقہ اس ال بھی ٹھیک ہے اور سل بھی ٹھیک ہے اور ڈیٹیل میں پیچھے دے چکی ہوں آپ کو جب ہم نے فیلمر سیکھا تھا یہ اس ال چودہ بار قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے اور سل جو ہے وہ قرآن پاک میں دو بار استعمال ہوا ہے اچھا اب یہ بقاعدہ رول نہیں ہے ہم نے محمود کے پانچ قواعد سیکھ لیے جس میں سے دو لازمی تھے ان میں سے بھی صرف پہلا والا تھا جس پہ فوکس کرنا ضروری تھا باقی جو دوسرا لازمی تھا وہ انفرمیشن تھا اور باقی تین اختیاری تھے وہ بھی صرف انفرمیشن کے طور پر ہیں اچھا یہ جو ہے نا یہ بھی انفرمیشن ہے آپ کے لیے کہ یہ لفظ بیسیکلی یوں تھے یہ جو آپ کو حمزہ کے اوپر مند نظر آرہی ہے تمام حمزہ کے اوپر مند نظر آرہی ہے بیسیکلی یہ ایک حمزہ تل قطع ہے اور دوسرا حمزہ تل وصل ہے یہ جو پہلے والے حمزہ جتنے ہیں یہ سب کیا ہیں حرف استفامیہ حمزہ استفامیہ ہے ٹھیک ہے یہ حمزہ استفامیہ ہو گیا اور یہ جو پہلے میں آپ کو بتایا تھا نا وہ وہاں پہ بھی کیا تھا کہ حرف استفامیہ تھا اس کے بعد بھی حمزہ تل وصل تھا لیکن وہ حمزہ تل وصل کیا تھا فیل کے اوپر آیا تھا فعل کے اوپر یہاں کے کیا ہے کہ یہ حمزت الوصل جو ہے لام التعریف یعنی کہ ال والا یہ جو حمزت الوصل ہے یہ وہ حمزت الوصل ہے جب ایسی سیچویشن ملے تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ ان دونوں کو مرچ کر کے حمزت مد بنا دیا جائے گا اس میں کیا تھا کہ اس میں حمزت الوصل کو گراہی دیا جاتا ہے اتخذ میں حمزت الوصل جو تھا باب افتحال کا اس کو حضب کر دیا گیا تھا اس کو گراہی دیا گیا تھا یہاں پہ گرائیں گے نہیں ایسی جب اسم کے ساتھ ہوگا تو پھر گرائیں گے نہیں اس کو مرچ کر کے حمزت مد میں تقدیل کر دیا جائے گا اور یہ قرآن پاک میں تین ہی لفظ ہیں جن پہ یہ رول اپلائے ہوا ہے اور یہ تینوں دو دو بار قرآن پاک میں آئے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں یہ مد الفرق جو تجوید کو سمجھتی ہیں مد الفرق اس کو کہتے ہیں اس کو علیف دال کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور علیف دال کے ساتھ بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے خیر میں تجوید کے اب اس طرف نہیں جاؤں گی اس کو مد الفرق کہتے ہیں فرق کرنے والی مد اچھا یہ بھی کچھ انفرمیشن تھی یہ ان دونوں سے مرج ہوا یہ حمزت القطع اور حمزت الوصل مل کے پھر حمزت مد میں تقدیل ہوا یہاں پہ حمزت الوصل کو گرایا نہیں گیا جبکہ اوپر کیا تھا پچھلی والی میں اس میں حمزت الوصل کو گراہ ہی دیا گیا تھا یہاں پہ حمزت الوصل نہیں گرایا گیا علیف مات سے آپ سمجھ جائیں کہ اس کے اندر دو حمزت چھپے ہوئے ہیں ایک حمزہ استفامیہ ہے اور دوسرا ال والا حمزت الوصل ہے سمپل سمری آپ سمجھ رہے ہیں ترجمہ میں ہم حمزت الوصل استفامیہ ہیں تو ہم کہیں گے استفامیہ کیا اب کیا نر میں نے صرف اس لفظ کے لحاظ سے ترجمہ کر رہی ہوں پوری اگر آپ نے دیکھنی ہو تو آپ اس آیت میں جا کے اس کا ترجمہ دیکھ سکتی ہیں تو یہ کیا لگانا ہوگا کیونکہ یہ یہاں پہ جو اب حمزہ استفامیہ اس کے اندر ہیڈن ہے چھپا ہوا ہے اچھا اب یہاں پہ ہمارا یہ حموز ٹوپی کمپلیٹ ہے لیکن میں 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 پوائنٹ کیونکہ بہت کچھ سکھ رہا ہے اب آپ کے دماغ میں سب کچھ مکس اپنا ہو رہا ہو تو صرف آپ نے یاد کیا رکھنا ہے میں وہ میں میں پوائنٹ آپ کو بتاؤں گی جو آپ نے یاد رکھنے آپ کے لئے ضروری ہے ایک یہ دوستی والا پیج آپ نے اس کی سکرین شوٹ لے لیں یہ تو اب آپ کے لئے پکا ہے نا یہ تو اب آپ سے اس کی جان نہیں چھوٹا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے غیر صحیح افعال کی یہ جو میں نے ڈیٹیل دی تھی اس کو آپ نے سیکھنا ہے آج ہم نے یہ حمزہ والا یہ جو ریڈ والا ہے یہ والا سیکھا ہے ٹھیک ہے پھر محموز کے یہ جو تین طریقے ہیں محموز الائین اور محموز اللان اس کے بھی آپ سکرین شوٹ لے لیں کہ یہ تین محموز کے یہ ٹاپک ہے اگزامپل کے ساتھ پھر یہ والا جو قائدہ نمبر ون ہے لازمی ہے یہ کمپلسری ہے اس کو تو بس آپ نے حفظ کر لیں اس کو پکا حفظ کر لیں ٹھیک ہے اس لئے اس کی بھی سکرین شوٹ لے لیں اس کو مد بدل کہتے ہیں تجوید میں رول کے مطابق اور یہ ایک میں نے گردان رکھ لی ہے فیلمازی کی باب افعال سے کیونکہ اس کے اندر دو حمزہ گھٹے آ رہے ہیں اور اب لازمی تبدیلی ہے اس وجہ سے اور یہ فیل عمر جو کہ ایکسپشنل کیس ہے قرآن پاک میں اس کا خز و خضو اور کلو کافی استعمال میں ہیں اس لئے اس کو بھی آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے بائی ہارٹ کہ یہ فیل عمر ہیں یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کو پتا ہونے چاہیے اتخذہ قرآن پاک میں بے تہاشا استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے یتتخذو اتتخذہ تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر حمزہ چون کے نظر نہیں آرہا پر حمزہ اس کا روٹ لیٹر ہے اور باوی افتیال سے ہے بس یہ مین پوائنٹ جو بھی میں نے آخر میں بتایا ہے یہ آپ نے ضرور یاد رکھنے ہیں باقی آپ کی صرف انفرمیشن کے لئے تھا مزید آپ کو یہ نہیں کہ آپ کو پتا ہو کہ ماموز کا کیا کیا طریقے کار ہوتا ہے اور یہ مطلب تجوید کے لحاظ آپ نے کتنا کچھ سیکھا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے ہمو کی طرف آتے ہیں حمزہ کافلام جو ہے اکلا یہ ایک سو نو بر قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے جس میں سے باب نون سے اکلا یا قلوب نائنٹی تری ٹائمز قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے اور اسی باب سے جو ہے تین بار اسم الفائل اور ایک بار اسم المقول کے طور پر آیا ہے تو زیادہ یہ باب نون سے ہی آیا ہے اس لئے میں نے اسی کو بتایا اس کی آپ نے یہ سرفے صغیر بنانی ہے اور مجھے بھیجنی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ دوسرا ہموک آپ کا ہے سین حمزہ لام سالہ ایک سو نتیس بار آیا ہے باب فاس ایک سو چھے بار اور باب فاس سے ہی اسم الفائل سات بار اور اسم المقول پانچ بار استعمال ہوا ہے باب تفاعل سے یہ نو بار آیا ہے تو اس کی بھی آپ نے سرفے صغیر بنانی ہے اسی پر آپ کی دیکھئے گا اتنی اچھی پریکٹیس ہو جائے گی کہ آپ کا محموس پورا کمپلیٹ ہو جائے گا اور حمزہ میم نون ایٹ سیمٹی نائن ٹائمز یہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے کتنی بگ اماؤنٹ ہے بگ جو ہے نمبر ہے میں بابر اماؤنٹ بول جاتی ہوں اس کوائٹ بگ نمبر اچھا اچھا یہ باب افعال سے یہ فائف ہنڈر تھرٹی سیون ٹائمز استعمال ہوا ہے باب افعال سے بھی دیکھیں اس کا کتنا زیادہ استعمال ہے اور اس میں سے بھی فائف ہنڈر تھرٹی سیون ٹائمز صرف فیل کے طور پر آیا ہے ٹو ہنڈر ٹائمز یہ اسم الفائل کے طور پر آیا ہے اور مصدر یعنی ایمان جو مصدر ہے وہ فورٹی فائف ٹائمز استعمال ہوا ہے باب سین سے بھی آیا ہے آمینہ تو یہ بیس بار آیا ہے اور باب سین ہی کے اسم الفائل سے یہ اسم الفائل جو ہے وہ ستنہ بار آیا ہے اس کی بھی آپ اگر آپ اسمال فائل کے آپ پریکٹس ضرور کر لیچے گا تو انشاءاللہ آپ کو یہ بھی فائدہ دے گا اس کی بھی اب آپ افعال سے آپ نے یہ سرپے صغیر بنانی ہے اور یہاں پہ میں یہ بتاتی چلوں کہ آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو یہ نہیں کہ آپ نے پورے پورے قائدے اس کے اندرلی کیونکہ یہ چھوٹی سپیس ہے صرف جو اس کی جو اس کی اریجنل پوزیشن ہوگی اریجنل سے مراد مطلب یہ نہیں جو اس کا یا علف مرد کے ساتھ یا علف کھڑی زبر کے ساتھ جو ہوگی نا وہ پوزیشن آپ نے لکھنی ہے رول اپلائک کرنے کے بعد جو بندہ نہ لفظ وہ آپ نے کرنا ہے رول جو اپلائک کرنا ہے وہ آپ نے سیپرٹ کوپی پر اگر کئی پریکٹس کرنی ہے وہ کر کے جو ریزلٹ ہوگا وہ آپ نے اس کے اندرلکھنا ہے تاکہ مجھے چیک کرنے میں آسانی ہو الحمدللہ یہاں پہ یہ بہت امپورٹن ٹاپک تھا محمود کا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو مزا آیا ہوگا مشکل لگا ہے اگر تو پہلی بار میں دیکھیں پہلی بار میں تو ہر چیز مشکل لگتی ہے نا آہستہ آہستہ یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کے لئے آسان ہو جائیں دعا مانگ لیتے ہیں میں نے یہاں پہ بھی نون سے پڑھ لیا حالانکہ یہاں پہ میں ساتھ بھی کلاس میں کوئی نہیں ہے میں دعا کو دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ